موسیقی اللہ الرحمن الرحیم تُو حبیب تُو طبیب تُو درد جیدوا جانب محجد جیمِ آزار جا انوا ساہب بڑی شفا می آمری زن کے اسلام علیکم ناظرین آوائیا مہاں جی میز بانتا ہے رجو ریان سان کھانی موجود ہے سبھا میراد سبھا میراد سبھا سبھا جو وقت آئے نیک دواؤں نیک خواہش ہوں نیک تمناہوں ہمہاں جلے ہمیشہ ہوندیو آئیں تا ہمہاں خوش ہو جو ہمکہ امید آئے تا ہمہاں سب ٹھیک ہوندہ خوش ہوندہ چکر ہمہاں خوش نہ ہو دواؤں جو سلسلو جاری رکھو آئے تا ہمہاں خوش ہو جو آئیں ہمہاں شروعات میں سٹروں پڑی ہو آئے بھٹائی گھوٹ جو تا ہمہاں سمچھی ہویا ہوں تا جیساں جو ٹاپک چھا آئے جی ہاں پرگرام جو ٹاپک جیساں جسوانی صحت تھی تھی انہاں حوالے ساں رکھو آئے آئیں انہاں حوالے ساں یہ پرگرام میں اساں ڈسکس کندا سی موندو آئے تا کوشش ہی آئی ہون دیا تا کچھ لائٹ لائٹ کالے ہون جا نئی پرگرام اسے تھی اسے تھی انہاں سٹارٹ تھی انہاں پر اٹھو وانجے تا ہمہاں بجٹ پیش تھی اوہابت تھی چکیا ہے آئیں چاہاں دی جی کنے ہکلک کے ہمانو جی پگھار آئے آئے ہمہاں سیلری جی کنے ہکلک کھنو دا انہاں جی کنے ہیں پنجھا پرسنٹ انہاں کڑے ہوئے ہونے آہاں جو جی کنے کتے خرچ ہو رہے ہیں ہلائے کتے خرض رہے ہیں ہوتے جی کنے تھا ختم کئے ہوتا یعنی آہاں بہت پوہ 50% بجے تو انہاں ہاں ٹوئنٹی فائف پرسنٹ آہاں ڈیفرنٹ سرکلز میں رکھیوا ڈیوائیڈڈ آہاں ہوتے ختم کیوں تھا ہاں نے ٹوئنٹی فائف پرسنٹ بجوا ہاں نے یہ سوال پیدا تھی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ آخر ایسا پہنجی ایڈوکیشن تے خرچ کندہ سیں آہاں ایسا پہنجی سیحت تے خرچ کندہ سیں چھوٹہ دسو دنیا میں جاکہ بہو ترکیافتہ ملگا ہے ہاں سبنی کے خبر آئے تو انہوں میں یکڑو تو سوٹھی ایڈوکیشن ہوں دیا آہین بہو تو سوٹھی سیحت ہوں دیا آہین اساں وٹے جڑے طریقے ساں بجٹ آئی آ جڑو علمی آسان بٹا ہے آہین اساں کے سخت ضرورت آہے سوٹھی سیحت جیب آہین سوٹھی تعلیم میاری تعلیم جی آہین تعلیم آہین کے خبر آہے سوڑوں زینور آہے وہ ہتھیار آہے دنیا میں سوڑے نمونے ساں ہلی سکوں تھا شعور جی ضرورت آہی سکوں تھا سو ویل جکا بجٹ آئی آہے انہ کے جکا بسان جی سیلری آہے جکا پگھار آہے وہاں جیتری بووڈھی تھی پو برواسان جو جو کھر چاہے وہاں ہن میں کھانا بینوو ودھی بائم آہ Army انہوں نے کہاں اللہاں جہے کھانے ڈالر ودھی تو ہنے اینجا ودھی کا پروبلم تھی سکے تو آہین سسٹین ویلیٹی ریٹ اساں وٹے گھٹ جو کھونے کو تیہ پروبلمس ان جو دیسہ گن تھا پر اخر ایک ہر ایہوب چاہی سکوں تھا اساں صرف نوکری جی پویاں بھجیوں پر ایڈوں پر پانے کے مضبوط ٹھائیوں جو ایسا نوکری فراہم گئیوں یعنی تھوڑو بزنس سے طرف آنشاروڈیاں پر ایسا بزنس بھر کرے سکوں تھا آسان جنہیں نوجوان جی گال کرنا ہیوں تھا ہمیشہ آسان کہ بہرادی جو نوجوان ملدان کہ کلو تتیوین دو آسان جو شہر جو نوجوان جو آسان وہ ٹون دو آ بہرادی جو نوجوان انہیں دو آسان جو نوجوان جو نوجوان جو بہرادی میں بیٹھا ہے وہ ودھی کا سٹیمنا لیول آئے ہیں ایسا جو شہر جو نوجوان آئے ہیں نو ڈاؤٹ وہ چاہے تو سٹھی ٹالیم حاصل کریں ایسا نو ڈاؤٹ آسان جے کے بھی نوجوان مجھے ٹرہی جا جے ترابہ بھائی رہیں بھینو آئے ہیں ایسا ہمیشہ کوشش ہی آئی کرنا ہی ہوں موسٹ پروبیبی بلی جے کریں موسٹ پروبی بھینو آئے ہیں ایسا ہمیشہ کوشش ہوں دیا ہے تسان کو ایڈو ٹاپک رکھوں ستینوں ڈاؤٹ ڈاؤ کی کسی lid کا واشήσه موسٹ پروبی بھینو آئے ہیں طرف اگیاں برئی جمل ہے ہمیں اس وقتان خ pirاسب ٹاپک راکھ را hustle ٹاپک رہے ہیں ٹھانے پرصیم there ہاں آئی کروہ ہیں ugenQué semiconductor wieدی موسٹ پروبی بھینو آئی کریں موسٹ پروبی بھینو آئی کرنے ادام کرنے پرابی بھینو آپساد ہمیشہ ہو موجو دھا ہوتا دو ہے لائف کال جس لئے وہاں کنیکتی سکند آئے ہو تو سکرین تنیل نمبر پر حلی رہا ہوں دو آؤں نمبر اناو سمی انا دے ہکڑو در فو zero double two two one zero two eight double five آؤں ہاں یا ڈائل کرو پرگرام میں شاملتی ہو کا سلاحہ دیو کا تجویز دیو تیسان جو پرگرام آنیا ودھیک سٹھوتی سکے تو آؤں ہاں جی موجود فو اخوش کش کدم تا پرگرام دے طرف ودھائی اچھی چکا آئے ہو اکڑو کدم اگیاں ودھائیں دے آؤں اوہاں کے بدھائیں دیا لہاں تیسانو جی کہ موازیس شکسی تو موجود آئے ہیں وہاں جو تاروخ کرائیں دیا لہاں ڈاکٹر وردہ صاحبہ آئے ہیں انہاکہ علاوہا ڈاکٹر ورڈیہ ساتھا آئے ہیں انہاکہ علاوہا ڈاکٹر وڈیہ ساتھا آئے ہیں سائیٹی جا انہوں نے تے بھی اسا کوشی سوال کہیوں ایڈوکیشن تا ہمیشہ پروگرام میں اسا یعنی ہکڑو ٹاپک رکھن دا ہی آئیوں ہکڑو سیگمنٹ ہون دو یہاں ہے جہ میں اسا صرف پیورلی ایڈوکیشن دے ڈسکس کن دا ہیوں اہی پو جے کے آئی الموجز میں مانوں نہ آئیں وہی پہنچے طرف کا کچھ سلاہوں بنیندہ حل نہ آئیں پر ہوں اب کو بھی مسئلو جنہیں تھیں دو اہساں کینکہ پو پچھنے آئیوں کیر بس اللہ دیئے تو بدھی وٹھنے آئیوں پر کندہ ہوئی آئیوں جے کو اہساں چاہیں دا آئیوں سو کدم اہاں ہی کھنی سکھو تھا پاڑا ہے اہاں ہی پہنچے زندگی کے کوئی سچھو موڑ دی سکھو تھا اہساں جو جترو فرض آئے اہساں جو کم آئے اہساں وہ کندہ حل ہوں بیا اہاں ہوں بنین آئیل ڈاکٹرز کے پہنی دا ویلکم چمندم ورڈا ویلکم ٹو یو مورننگ شو کی آئے ہو ہاں ٹھیک آئے ہو جی جی الحمدللہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے کیسے مورننگ کو آپ ایکسپلین کریں گی صبح جو ہے وہ میں تھوڑا زیادہ جلدی اٹھتی ہوں صحیح صحیح صبح فجر پر میری صبح ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ بھی میں جلدی تھوڑا کر لیتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اب ہاؤس جوب میں یا انڈر گیجوٹ لیول پہ بھی میری یہی کوشش ہوتی تھی تھوڑا ووک کر کے پھر جاؤں ویسے مجھے ووک کرنا تھوڑا سب ڈیفکٹ لگتا ہے ٹائم نکال کے اور پھر نہ لیکن مورننگ ووک جو ہے وہ مجھے پسند ہے اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں کیونکہ خود بھی ہم بہت سارا اسے سٹڈی کیا ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور صبح کی دھوپ جب ہمارا جسن سے ٹکراتی ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اور جب ہم مورننگ ووک کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پور سکون رہتے ہیں اور اسٹریس لیول جو ہمارا کام ہوتا ہے کیونکہ نیچرلی ہماری باڈی کے اندر جو ہرمون کچھ اس طرح کے ریلیز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا سیرو ٹونین ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ پور سکون رکھتے ہیں اور جو صبح کی دھوپ ہمارے جسن سے جب ٹکراتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری وائٹمین دی جو ہمیں ملتا ہے فری میں کہہ لیں آج کل ویسی تنی مہنگائی ہے تو فری میں جو وائٹمین دی ملتا ہے اس کے بہت زیادہ نہ صرف ہماری وہ بونز کے لیے فائدے مند ہیں بلکہ اوور آل اگر دیکھیں تو باقی ہماری مسلز جہاں باقی پوری باڈی کے لیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں تو بس اسی طرح میری صبح ہوتی ہے اور ابھی فی الحال ہاؤس جب چل رہی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ انڈر گیڈویٹ لیول پہ بھی اسی طرح ہوتی ہے اوکے جی بینگ ای ڈاکٹر آپ نے مارننگ کو بہت اچھا ایکس پلان کیا اچھا ہم آپ کے ایڈوکیشن پہ ضرور بات کریں گے ہاؤس جب آپ کر رہی ہیں اور ہوتا ہے کچھ اوبسٹیکلز ہوتے ہیں لائیف میں کچھ ہارڈلز ہوتے ہیں کچھ مائل سٹونز ہوتے ہیں کلیر کرنے پڑتے ہیں اور آبویسلی بینگ ای سٹوڈنٹ ہم کافی چیزیں فیس کرتے ہیں اور یہاں تک آنا آبویسلی آپ کے لیے بھی ایک فکر کا باعث ہوگا اور ہمارے لیے بھی ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں سو آگے ہم پرگرام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں بجیہا اب ہم کے بدایوں کیا آئے ہو پہرین تو یہاں مولنگ کی آئے ہو پہاں دیا تو ہمہاں مولنگ کی ٹھوڑے کو اس پلان کریں جی اللہ جی شکر ہے آئے ہو ٹھیک ہے ہمم مولنگ پہ آئے ہو پہاں دیا ہے ہمارے ہوتے ہیں ہمارے مندی ہیں آگے یونیورسٹی یا ہوسپیٹل جو ٹائم ہے ہونتے اٹھنے ہیں ہمارے ریڈی سکتے ہیں ہوسٹریلیہ دائیں ہوتے ہیں ناستو پان ٹھائی بھٹھنے آئے ہو ناشتوں کرے ہوسپیٹل میند آئیوں پہ اوہین ڈیوٹی کرے باپیس گھر ریند آئیوں اچھا اچھا صحیح اچھا ہنے جے کرے ایڈٹھو آنے کی تا موسا مصاری لائی گھرام آئے جی تا بھلا ہی کرو سیارے جی مورننگ گرمن جی مورننگ انہ کے کیا داریس ہو مکھے جو کھا ہے پرسنلی جو کھا سیارو وردیگ پسند ہے سیارو ان کرے پسند ہے تا سیارے میں جلی اصلا سیارے میں lahمہ دارم ٹم سد Opportunity ڈیوڈی ہوں گے چاہی سارے ماشین دی ٹم موسیقا ہے ہوں گے ہوں گے ہوں گے ڈیوڈی شہی ٹرِ اللہ جو کہنا کم ایزی لی سب کاری ونیو تا گرمین میں انسان مطلب ایدو پاہ میں فرسٹریٹ ہون دو آئی ورسٹی میں زیاد سی گالا گرمی وارف میں تین تیو اچھا ان بانیاں پندھ تھے تو تین کر سردین جی مورنے مکھے وردیک ستھی لگن گیا سب ردست سب ردست اچھا من جو بھی یو یہ تھا مکھے نا مورننگ سیارے جی راڈی ستھی لگن دیا چھو دا گرمین جی مورننگ مورننگ ٹائم تو مورننگ ٹائم ہی دوا پو جی تریوں گھر میں ہوا جننے سب ردست سب ردست سب ردست اور سب ردست کب دن آئید تازگی چھائے جی میند آنے ذہن دی پر وہ ٹائم شیاط جلدی گزری میند آ آئیں سیارے جی کا مورننگ آہ اوہ وردیک فیل تین دیا سیارے جی مورننگ پانچہ ہون تکر سستی پانچے نہیں سیارے میں سستی تین دیا پر پانجران کے مانا اوہ سستی میں مزو اندو ہے سبو اتھار بری سستی تھا کم کرن تمکہ وہ مزو اندو ہے لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سردیوں میں اکثر سنا ہوگا کہ دسمبر کی اداس شامے اور یہاں اس طرح کہ بہت ساری اس طرح کی پولچی شائرانہ باتیں بہت ساری سنیے اس کی پیچھے بہت زیادہ حقیقت بھی ہے کہ کیونکہ سردیوں میں انسان بہت زیادہ نورملی اگر کسی کا تھوڑا بہت سردیوں میں بہت جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ سردیوں میں اگر وک کرتے رہیں تو آپ بہتر رہتے ہیں اگر تھوڑا بہت سردیوں میں بہت زیادہ بہت جاتا ہے کیونکہ سردیوں میں ہم زیادہ تر اور زیادہ گھروں کے اندر رہتے ہیں باہر نکلنے اتنا پسندنے لوگ نہیں کرتے ہیں سہی سہی دن بھی چھوٹا ہوتا ہے بلینکٹ کے تھوڑی ہم کوشش کرتے ہیں بلینکٹ کے تھوڑی وارم رہے ویسے تھوڑی ایکسرسائز ہم اتنا کوشش نہیں کرتے فیزیکل ایکٹیویٹی کام ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ تو ہے بالکل اچھا وردہ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بیسیکلی کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ تھوڑا بہت اپنا ایڈوکیشن کا بتائیں سٹارٹ کہاں سے لیا سکولنگ ٹائم کیسا گزرا میں ڈگری سے ڈسٹرک میرپو خاص میرپو خاص کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے ڈگری کا شاید اتنا آئیڈیا نہ ہو لیکن میں سٹی ڈگری ہے اور ڈسٹرک جو ہے وہ میرپو خاص ہے اور اسکولنگ میری اگر دیکھیں تو وہ اس طرح گزری کہ میٹرک تھا جس سکول میں میں نے کیا تو میں بوائز کے ساتھ صرف پڑھیں ہوں بچپن میں کچھ گرز ہوتی تھی مطلب نو سال میں سکول میں پڑھیں ہوں لیکن انہوں نے پھر چھوڑ گیا سکول پھر میں ایک ہی کلاس میں لڑکی تھی واقعی سارے لڑکے تھے تو میرا زیادہ تر بچپن اس طرح گزر ہے لیکن مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی لڑکیاں بہت ساری ہوں دوستیں ہوں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کالج پھر میرا جو تھا پھر اس میں گرز تھی پھر لیکن مجھے ان میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے اتنا تھا نہیں کیونکہ کبھی اتنا باہر نکلی نہیں تھی تو پھر یہاں آکے بھی تھوڑی سٹارٹ میں ڈیفیکلٹی ہوئی تھی لیکن اب الحمدللہ کافی کچھ انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے لوگوں کے ساتھ کتنا باتجیت کرنی ہے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس کے علاوہ انسان اپنے ایکسپیرینسز سے بہت بہت سیکھتا ہے ہاں بیہیوئر سے ہم سیکھتے ہیں اور باہر رہنا تو بندہ سیکھی جاتا ہے چلیں وردہ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب سکول ٹائم تھا اس کے بعد کالیج ٹائم اور پھر یونیورسٹی تو کیا ڈیفرنس تھا ہر ایک سٹیج کا اپنے ایک مزہ ہوتا ہے کہتے ہیں نا کہ کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں صرف سکول لائف اچھی ہوتی ہے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یونیورسٹی لائف بہت اچھی ہوتی ہے لیکن مجھے ہر سٹیج بہت اچھی لگی اور میرے سکول جو اسکول والے پیریڈ تھا وہ بھی بہت اچھا گزرا اور کالیج کا تو چلیں دو سال کا تھا وہ ٹھیک ٹھیک تھا لیکن پھر میرا یہ جو انڈر گیجوئٹ لیول سٹارٹ میں مجھے بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوئی لیکن ابھی میں اسے بہت زیادہ پوزیٹیو میں لیتی ہوں کیونکہ میری جو لرننگ ہوئی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر سے تھوڑا دور رہ کے ہوئی ہے لیکنکہ گھر میں جو ہوتا ہے نا وہ مہباب کا پیار اور اس طرح کی چیزیں پھر انسان وہ والی لرننگ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ نے ہوسٹلر جی 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 سٹل جی اور پھر ہاؤس جب میں اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے صحیح اچھا ہاؤس جب ون یئر کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد کیا سوچائے اپنی کلینک کلینک کا ہی ہوگا نا دو تین آپشنز ہیں مائنڈ میں ابھی کوئی فائنل ڈیسیزن نہیں لیا لیکن اچھا چلیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم جب سکول کالیج ٹائم سے آگے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مائنڈ میں نہیں مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے آپ کا سٹارٹنگ سے ہی تھا کہ نہیں وردان اے ڈاکٹر ہی بننا ہے بس سٹارٹ میں یہ تھا کسی میڈیکل فیلڈ میں مجھے جانا ہے نا پیرنٹس کی طرف سے بھی تھوڑا تھا اور میرا خود کا مائنڈ بھی تھا اور پھر بس آگے اور یہ فیلڈ مجھے کافی اچھی بھی لگی بس آگے بس آگے بھی کچھ اچھا ہی کریں گی آئیں ایسا ہاں پروگرام میں بجی ہاں بھی ہی پہنی زرا کو اسٹینس کا انداز نہیں بجی ہاں مکہ ہاں یہ بدا ہے جو تاں اوہاں جو سکولنگ ٹائم کی گزرے ہو یہاں کڑھی کیریئر کاؤنسلنگ ہون دیا ہوا کیاں تھی ہنمالت آئیں اوہاں کیاں نحسیت آئیں پہتا ہے جی بالکل سپنے کا پیٹ آن ٹنڈم اومت خان شہر جی آیاں مجھے سکولنگ لائف، کولیج لائف، یونیسٹی لائف سب ستھی گزری آئیں شکر ہے اللہ جو مانا جو سکولنگ کولیج بھائی مو ستھی ہندہ پڑے ہوتا ہے انکرے مجھے ستھی گریپ رہی ہے شروع کھاں باکی جی ہے تاں وردہ کا پچھو تاں کے سبنی سٹیج کا چھا چینجنگ نظر آئی سکول کولیج اور یونیورسٹی میں تاں اوہاں گال ہر لائف پینجو ایکسپیرنس اندھو ہے جے سکول کولیج لائف میں پانکے اندھو ٹینشنز کون ہون دیوں پینجو کیریر جو پانکے پڑھنوں آئے پوزیشن کھڑنی آئے پاس تھیرنوں آئے فرینڈس ساں مستی مزاک موبائل ہی ہو پر جی ہے پانک یونیورسٹی لائف میں ہون دائیوں مجھے خیال ساں یہ شہی ہے پانک میں گھٹی تھی من دیوں چوکر پانک سمجھوں تھی من دائیوں پانک میں مچورٹی ودی من دی ہے پانک دنیا کے پر کھڑ سکھی وین دا آئیوں آئن کالا پانک کی نا پینجی کیریر جی لائی تھی وین دی ہے سٹیج تا مجھو سب بھی سٹھا گزریا پر یونیورسٹی لائف کھا ودی کی جو کون چاہتے ہوں ہاؤس جو میں آئیا مجھے ایلی سٹریس فول لائف آئے مانا ہمیں پانک کی کیریر جون دی ہے پانکے پوز دوستوں ہیں پانکے سجولی بس دی رہا تھیا سوچون دی ہے کے‌ 그런 طور پنجی ہیں مجھے ہر سٹیج میں آئیوں کال Hassan مجھے گو یونیورسٹی سٹیج میں آئیوں پا جینجے پانکے 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 προشیلل لائی تینشیان تھے کٹ، سمکتے کیا سوچا جہا بیسکل inheritance جو years depois нения protected میسی اندیو ہے میرےrunしょو پڑکے suffered تڑکر ماں بیدکła والیک خمس اندیو انہوں نے جو ایک مجھے انہوں نے کیا ہے مجھے ٹھیکی کے لئے مجھے ہیلیہ ہیٹی نہوں ہیٹی پیشنٹ ہیٹی پیشنٹ ہیٹی پیشنٹ ہیٹی پیشنٹ ہیٹی پیشنٹ جانوی دیاوں دلائیں گو بیٹتا اتھی پانے ہلندائیں صحیح وہاں خوشی ریسی تم کے کلینک جو بلائی ہے پر امکے اسٹل تیچنگ جو جام ہے تا ان کاریا تھا ایفم تے پروگرامز بگیرا کایا این انج سان کے احتے موکو ملیو تا انیسا جے برگراؤن کی دستی پوسانی امین سن فیوچر از ان پروفیسر تاہاں پینجو کاریسر انجام دائی سگو ذا ویل گریٹ وردہ وقت ساہیے چو تھی وائے وائے ودھوں پایا ساہیے جی طرف ایک جٹری ملوں تھا وہاں جے پہنجے پروگرام سب محرار میں موسیقی تُو حبیب تُو تبیب تُو ہی دروہن رف تُو ڈین تُو لاہی تُو ڈاتر کے دکھند پھکیوں تڑے ہی فرق کرن جڑے ہی امر کرو نتی ویلکم بیک ناظرن ہمیں سب نیلسن درن کے آؤں بھلی کار چھما تی سب محرار جنگن تے ہم ایک دفعو بھی ہر تاروخ کرائیں دی اللہ جو کیایل موزز نمان آئین ڈاکٹر وردہ سامت موجود آئین ڈاکٹر وجیہ سامت موجود آئین بھائی فیزیو تھوپسٹ آئین ہاؤس چاپ کن پائیوں یعنی انہوں نے جو لرننگ پروسس لے پائیوں آئین ہوں اب لرننگ پروسس تا ہوں انہوں نے ہمیشہ سکھن دائی رہاں دائیوں کچھ نہ کچھ اسٹیج تے ضرور اسا کچھ سکھاری نہ آئیوں پر اوہو جو کو پروسس آئی اوہو بیہند ہو کنے کتے پر انہوں نے انہوں نے جی اینڈنگ پوائنٹ کونوں دیا پر پروگرام جو انہوں نے حصے کے اگیاں ادھائیں داسیں ڈاکٹر ورڈا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول سے نکلتے ہیں جس سرکل سے نکلتے ہیں وہاں پہ میبی آپ کا جو ویگراؤنڈ ہو وہ ایجوکیٹڈ ہو وہ لڑکیاں جن کا ویگراؤنڈ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ کیسے آگے آ سکتی ہیں انہوں نے بھی کچھ ڈریمز ہوں گے انہوں نے بھی کوئی گول رکھا ہوگا لائف میں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی پر زیادہ ہے تو مطلب لڑکیاں ایجوکیٹڈ میں اب بہت زیادہ آ رہی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے کچھ اس طرح کے ایریاز ہیں وہاں ابھی بھی لڑکیاں جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ کی طرف اتنا نہیں ہیں تو وہ پیرنٹس پہ میرے خیال سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا پیرنٹس اگر کچھ اس وجہ سے کچھ اس طرح کے واقعات سن لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ بھیجنا نہیں چاہتے بچوں کو باہر یا وہ تھوڑا ڈر جاتے ہیں یا اس وجہ سے لیکن اگر پیرنٹس بچوں پہ اعتماد کریں کیونکہ اب ہم قید کر کے گھر میں نہیں رکھ سکتے بچوں کو لیکن اگر بچوں پہ ٹرسٹ کریں اور بچوں کو یہ چیز سکھا دیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے تو کافی حد تک کافی پرابلم سورٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ آپ بے شک باہر جائیں لیکن آپ کی یہ یہ باؤنڈریز ہیں اپنے سامنے والے کو اپنی یہ باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنے دینا اب میں ہم میں اور وجہ جسرہ ہم ایف ایم پہ پروگرام کرتے تھے لانز ایف ایم نائٹی سکس پائنٹ سکس پہ تو وہاں بھی ہمیں کافی حالانکہ ہماری اپنی کلاس ویلوز کافی منع کرتی تھی آپ کو نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہو کے وہ ہمیں منع کرتی تھی لیکن پھر میں تھوڑا سا اسٹارٹ میں پریشان ہی لیکن پھر میری سسٹر نے کہا کہ آپ کو جہاں تک ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ کریں جہاں آپ کو تھوڑا سا غلط لگے گا آپ اس چیز سے پیچھے ہر جائیں جب تک آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے آپ کریں اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی باؤنڈریز کو مینٹین رکھیں تو میرے خیال سے کوئی کچھ کہنی سکتا تو اگر پیرنٹ بچیوں کا یہ چیز بچیوں کا یہ چیز اگر سکھا دیں تو پھر وہ پریشان ہونے کے انہیں ضرورت نہیں ہوں گی وردہ بہت خوبصورت بات آپ نے ایڈ کی ہے ہمیں اپنی باؤنڈریز خود ہی بنانی ہوتی ہیں اور جہاں پہ آپ کو لگے کچھ غلطیں تو آپ وہاں سے پیچھے ہٹ سکتی ہیں بکر آپ کے ہاتھ میں ہی آپ کا جو بھی آپ کی طاقت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے آپ کسی کو آگے آنے نہیں دیتی ہیں آپ خود آگے نہیں جاتی تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے ایک لڑکی کی میں سمجھتی ہوں اور ہونا بھی چاہیے نا ایسا اور ہم سامنے والے شخص کو اپنے باڈی لینگویج سے اپنے فیشل ایکسپریشن سے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ان کا یہ اچھا نہیں لگا یا ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی یا اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو ہم داریکٹ بے میں سامنے والے کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے اسے کہہ سکتے ہیں آپ اچھا فیل نہیں کر رہے اگر کوئی آپ کو ٹچ کر رہے تو سامنے والے شاید محتاط ہو جائیں گے یا آپ کو جو چیز نہیں پسند آپ اپنی فیلنگز ایکسپریس کر دیں یعنی کہ اپنے اوپر وہ لے کے آپ کر دیں آپ سامنے والے کو جب بلیم کریں گے تو غصہ آئے گا یا یا بیہیویر آپ چیزوں کو سمجھ جاتی ہیں اور جیو بیہیویر آپ سمجھاتی بھی ہیں صحیح بہترین اچھا وردہ مجھے یہ بتائیں ایک تو ابھی چھوٹیوں کا ٹائم ہے تو کس طرح ہمیں اپنی ویکیشنز جو ہے وہ اسپین کرنی چاہیے چھوٹیاں ویسے بچوں کی ہیں ہماری چھوٹیاں نہیں ہیں نہیں سکول لیول لینڈ کالیج جی جی ان کی چھوٹیاں ہیں لیکن آج کل بچوں کی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ کم ہے پیرنٹ سمجھتے ہیں بہائر کا محول اس طرح نہیں ہے بچوں کو بھیجیں لیکن آپ گھر میں ہی بچوں کو اس طرح انگیج کر سکتے ہیں کچھ ارینج کر کے فیزیکل ایکٹیوٹی میں وہ کر سکتے ہیں انگیج کر سکتے ہیں لیکن بچے آج کل موبائل فون کی طرف بہت زیادہ ہیں وہ بچوں کا بیہیویر بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے بچے سٹریس میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنا غصہ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو بچے بہت زیادہ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اور دوسرا بچے جو باہر کا فاسٹ فورد جہاں ڈیپ فرائی چیزیں کھاتے ہیں اس سے ان کو سٹریس لیول بڑھ جاتے ہیں اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ ایسے کر رہا ہے لیکن اب یہاں تھوڑا سا پیرنٹس کو غلط تو میں نہیں کہوں گی لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی لاعلمی میں پیرنٹس تھوڑا سا بچوں کو صحیح سے ڈیل نہیں کر پاتے اور سٹارٹ میں مائے خود بچوں کو دے دیتی ہیں بچہ تنگ کر رہا ہے موبائل فون میں کارٹن وغیرہ لگا کے تو پھر بچے کی وہ اتنی حیبیٹ ہو جاتی ہے وہ اتنی پختہ عادت ہو جاتی ہے کہ پھر بچہ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کھانا کھانا ہی نہیں ہے اس موبائل کے بغیر مجھے موبائل سامنے ہوگا تو کھانا کھاؤں گا تو پھر مائنڈ فل ایٹنگ بھی نہیں رہی بچوں کی بچوں کی ہیلس بہت زیادہ اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اگر ان چیزوں سے بچوں کو تھوڑا سا دور رکھ کے پیرنٹس اگر تھوڑا سا خود ٹائم نکالیں اور بچوں کو اپنا ٹائم دیں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ پیرنٹس کا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے بچوں کو وہاں سے توجہ نہیں ملتی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بچے جو اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں جب بچے کو ویسے پیرنٹس توجہ نہیں دے رہے ہوتے آج کل سارے پیرنٹس آج کل مہنگائی بھی اتنی ہے کہ اتنا جاپ کر رہے ہیں تو آپ بے شک جاپ کریں لیکن ڈیلی بیسیس پہ آپ بچوں کو ٹائم دیں یہ نہ کہیں کہ اب جب چھوٹیاں ہوں گی تب بچوں کو ایک دفعہ گھوانے لے کے جائیں گے ڈیلی بیسیس پہ بے شک بچے کو ایک گھنٹہ دے رہے ہیں لیکن جس طرح ہمیں کھانے کی ڈیلی نیڈ ہوتی ہے کھانا ہم ڈیلی کھاتے ہیں اسی طرح بچوں کو پیرنٹس کے ٹائم کی ڈیلی نیڈ ہوتی ہے کم از کم پیرنٹس بچوں کو بٹھا کے یہ ضرور پوچھیں کہ انہیں کیا چیز چاہیے یا ان کا دن کیسا گزرا یا کھانے کی ٹیبل پہ ساتھ بیٹھیں اور باتیں کریں تو یہ والا ٹائم اگر پیرنٹس بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وہ کریں گے تو یہ یہ حق بھی ہے نا بچوں کا جی جی بچوں کا حق بھی ہے بلکل صحیح اور کیریئر کانسلنگ بھی ایسے ہی سٹارت ہو سکتی ہے اگر آپ سپینٹ کریں گے ٹائم ڈاکٹر بجی آم ہاں مکہ بودھائیو جنہیں ساں کیریئر کانسلنگ جی گال کند آئیوں تا ہکڑو درسا مٹیڑا کے ٹریننگ سینٹر کو ننکے جنہیں کیریئر کانسلنگ تے مین ورک کریں گے تا ہم ہاں بودھائیو جے کڑے ہیں ہنجرہ موکلن جو ٹائم آئے بار اب گھران میں موجود آئیں تا پیرنٹس کے بارنسا کیا ٹائم سپینٹ کریں گے یا تھوڑو ٹریننگ واروسائید تا بارنس کے کیا انگیج کریں گے بلکل سپنی کا پیر کہتا ہاں کیریئر کانسلنگ جنگال کئی تا مجھے ہن سپنی کا ورک Rome کون سپنی کا مختلف ٹائم جنگ پھنے ٹیٹرین روز پر ایک تیب کیا تو بابا تو جو گول چھائے تو ان گول کی تو کہ اکمپلیش کرنو آئے ان کھالاو اگر ہوں لسے پہو تو بابا پڑی اچھے پہو پہنچہ پڑھائی کیے پہو کرے یا کیڑی اکٹیوٹیز بے بنیے تو ہمیں گ referredر창 تھے پیرنٹ زیادہ بنکان ٹھرتے کے بعد تو حلو جانیے رگ تو باہر微ام پڑھے پہو چھاں گے پہو کہ وہ کے بعدوں کو عزات کے دو سے ہوگئی کیا رکھو چھائیں تو تقریب تھے اور وہ بازی کیوار رکھنٹھے گھنٹھے گھنے والمار دیکھting ہیں تو باب بابا ہے کوہ حس biri چھچا سancedوrepresented سیب پھرن نے یہاں 내� vídeکل چھوٹڑ یا تیسا ہے تو آن میں بعد مقام روچج کو آ یا مقام رکھ diameter ہوں کر ہوں کر ہی فیل دی ہے ہوں فیل دی ہے تو چھا دے دے تو کھے جو شوق ہے جی میں تو کامیاب تھی سگی تھی تو اوائی شیکھن تو اوام کے بھینجی طرفہ کریر کاؤنسلنگ ملی مجھے حساب ساں اگر جہاں گھر سیشن رکھو تا کریر کاؤنسلنگ جو تو تم انجام کو جاں آپ انجام کو جانتے ہیں اگر میرے حساب سیشن رکھنے پانڈ کے کاؤنسلنگ سیشن رکھا دیاں دیاں تو کامیاب تھی سا سن رکھا گر ساک ہوں کامیاب تھی تو کانڈ سو کاؤنسلنگ سا رکھا دیاں کری ہیں تو برای بھینجی طرفہ کری ہیں اگر سا کاؤنسال رکھا گیا ہیں ہنو جو چاہ راستو ایڈیخ فیلت ہے تو جی پانڈ سو جام فیملیز میں ابھی بابا سب چھو کھوجی ڈاکٹر ہیں تاں کھے ڈاکٹر ہی تھیا نو ہے چھوکرا انجینیئرین پانجورا وار جلے پہا تاں کھے انجینیئری تھیا نو ہے لیک اگر جی مجھے کلی کازن میں انہیں کھے آرز دیزائنگ جو لئے شوک وہ مانا انسایڈ ہونے کھے ونڈو تو گھر میں سب نیچونے سب ڈاکٹر ہیں انجینیئرین مانا انہیں کھے اللہ ہی ہٹایو پرہو کازن موٹ آئی تاں ان موکے چاہو تاں وجہ پی مکھے شوک کا ہن جو مجھے انٹرسٹ ان میں ہے تاں مجھے توکے سب کو جب چین بھلے کے فیلڈ کے گھٹ کرن جا تاں کے ہدا نہاں ونڈو چھا توکے جی کو شوک کا ہے تاں پہن جو پورو کر چھوکر اگیاں کے لئے توکے ٹھائن ہوا ہے تاں انہیں ساپسا تھوڑا کاؤنسل کرنے تاں جی کازن تاں جی فرینڈ تاں جی سینئرز جو کم ہے تاں جو موجھوں پیوکہ مجھے توکا ہے تاؤن خواہ کیا گائیڈنس وٹھے تو توکا ہے ہونکے سُٹھی گائیڈنس لیو وہ توکے کوش کیا ہوں تاں کوش کیا ہوں تاں کے لئے توکے ہیں در حکر ایٹھ میکنے کے لئے تو کے پورو کرسATA ان کیا چاہتے ہیں جی جی parlar کوش کیا ہے کہ ہونکی انجو انٹرسٹ ان کے لئے توکے ہلے توکے ہیں تاؤن جی نظر ساں وہ خراب ایک شیک ہونے پر وہاں گروئنگ شی ہے گروین فیلڈ ہے ہون بندی کے تو شوک ہے کہ ٹھیک ہے تو ہمارے کاریو شوکر ہم مجھے ساپسا گتان کے کاشے میں انٹرسٹ آیا اورشے ہوا ایک فیلڈ کچھ بجے پر تاں پان بادی بند آگا ہے وہ ہر فیلڈ وسی ہوں دیا ہے ہر فیلڈ دیپ ہوں دیا ہے پر اساں بات والی علمیو ایہا ہے یہاں داکٹر تھانوہاں یہاں انجنیر تھانوہاں آہین جے گنے کے آرٹیسٹ چاہیں دیا ہے اپنے بڑھا رہا ہے کہ آرٹسٹ دی چھا ہے توسپ ہڈے لہا ہے، وہ شکلیں مثل مقصد ہے کہ اس کل سا ہے، کہیں بامان ہو جا تھوڑو بودھائے ہو تھوڑو ہائلائٹ کرائے ہو یا انہوں کے ایہو فیل کرائے ہو تھا اسان نہیں تھا سمجھے سکوں پر ہاں تم پانا سمجھی سکیں تو تم پانا سمجھی سکیں تھی تا تم کے میں اگیاں ودھی سکیں تھی تا وہ شاید بار انیاں ودھیک گروہ کرے انہی فیل میں چھوٹا ایکڑو بیک سپورٹ ہون دیا تا پوری بار تھوڑا انیاں ودھیک سونے نمونے سے آگیاں ودھی سرم جنہوں سے گرران روزت رکھیں گ رہی لوگوں کو گرورد کر سکیں تو تم پانا سمجھ ہندگیں تو تم پانا پاری سکیئٹ کریں اللہ sexije سکیں تو تم پانا سکرت کریں اسے سک contributor پانا سک lobbying ایسی طرح کی تحامل را جائز ہے کہ ایسے پی neighbourhood جائز ہے ہی سوال کی ایک بیٹی ہے ایسے پیلیان قائلے کی دیئی ہمیں جائیں جو میں پیشتر پیشتے ہیں تو تو ایسے پیشتر فلسلسلسلہ جانگ ساکتے ہیں اس نے میں دیکھ Rahmen دید فرما ملتا ہے متوجہ گناہ گیا جاہنے کے لئے ہوجر سیچے گناہے ہیں اس کا حق کی حق کی بھی تمہیں اپ zasطور کو دیکھتا ہے ابا جی سب گناہے ہیں کہ کیا بیٹک فاسٹ میں نے اس کی مانسیاں مرنگ ٹائی ہوا تھوڑی تھوڑی اُغالی ہے مارنگ ٹائی ہوا دیکھونے بجھال ہوا جیہاں کا اجمنہ گئر پانچھ کریں گیا و اے امیلیٹ فرائی کھرے اور چین تھائیں گیا جیہاں گیا یا جنگ کرتا ہے اور چین ہے کہ ہی گرمی اور کچن میں چین ہے چین ہے کسی میں ملک کی ہے جیہاں یا چین تھائیں گیا لائٹ لائٹ بھری قرآن بھردہ آپ سے بھی ضرور باتیں کروں بھی لیکن وقت ہو گیا ہے وقت ہوا ہے صحیح جو تھی وا ہے صحیح جو طرف ادو پہ آئی جھٹی حاضر تھیں تا سوزہ مہران ہے موسیقی 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 اس باتشاہوں کی طرح ناشتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ آئل میں انڈا فرائی کیا وہ یا جو پراتھا ہے وہ بہت زیادہ آئل میں بہت زیادہ بھری ہوئی ہے لیکن اس سے یہ مطلب ہے کہ آپ ہر چیز لیں جیسے آپ سے کاربوہیڈریٹ نہ لیں آپ پروٹین وغیرہ بھی لیں لیکن اب جب انڈا جیسے سب جانتے ہیں کہ فل آف پروٹین ہوتا ہے وہ پروٹین ہمارے لیے ویسے بہت زیادہ فائدے مند ہے ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ویسے بھی ہمارے باڈی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے ہمیں ڈیلی انڈا کھانا چاہیے سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں لیکن یہ ایک ضرور اس چیز کا دھیان رکھیں سردیوں میں تو جیسے بوائل کر کے کھاتے ہیں لیکن اگر آپ گرمیوں میں بھی کھا رہے ہیں تو بہت زیادہ آئل نہ یوز کریں اسے فرائی کرتے وقت آپ ایک چمچ آئل میں انڈا فرائی کر کے دیکھیں ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا میں کرتی ہوں ہو جاتا ہے ایک چمچ آئل لیں آپ اس میں انڈا فرائی کریں اور انڈا فرائی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ پاراتھا کھائیں جو کہ بلکل ہیلڈی ہے لیکن وہ بلکل جو آئل ڈپ ہوا ہوتا ہے نا آئل میں ڈپ ہوا وہ نہ ہو لیکن ویسے آپ اس طرح اور چائے ویسے تو بہت زیادہ ہیلڈ کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن چائے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی تو میں چائے ضرور پیتی ہوں اوکے بینگو ڈاکٹر آپ بچوں کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ انہیں کس طرح ہیلڈی بریکفارس لینا چاہیے بچوں کو ایک تو ایک اور چیز میں اس میں پہلے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر خجور لے لیں تو وہ ہماری لیے بہت زیادہ ہمیں کافی حد تک گلوکوز جو ہے نا وہ ہمیں اس سے مل جاتا ہے اور پہلے تو میں لیتی نہیں تھی خود پتہ بھی تھا لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں کہ پوری فیکٹری آپ جو ہے ایک خجور سے مطلب ان کی مشابت کر سکتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نا کہ رمضان میں بھی جب آپ افتار کر ٹائم ہوتا ہے تو آپ فوراں سے خجور لیتے ہیں تو تاکہ آپ کا وہ گلوکوز لیول کو منٹین رکھتی ہے اور اس کے علاوہ خجور آپ کو ویسے بھی صبح کے وقت لینی چاہیے اور جب آپ کسی انٹرویو میں جاتے ہیں کوئی اگزام دینے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں تو آپ خجور لیں گے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کا گلوکوز لیول مینٹین رہتا ہے کافی دفعہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ انہیں انسائیٹی ہوتے ہیں اگزام انسائیٹی ہوتے ہیں یا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں ہاں ہاں وہ کوششن نہیں پوچھ پاتے ہیں تو در اصال ایک دم سے ان کا گلوکوز لیول دروپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتے ہیں آپ اپنے ساتھ کوئی بھی میٹھی چیز رکھیں لیکن چوکلیٹ سے زیادہ بہتے ہیں آپ خجور رکھ لیں آپ ہائیڈریٹڈ رہیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں تو آپ کا وہ گلوکوز لیول جو ہے وہ مینٹین رہے گا اور آپ اتنی جلدی کنفیوز نہیں ہوں گے تو بچے بھی اگر بچوں کو اس طرح کی چیزیں شروع سے دی جائیں تو بچوں کی عادت بن جائے کیونکہ اب میں نے خود لینا سٹارٹ کی ہے کیونکہ یہ پہلا رمضان ہمارا ہسٹل میں تھا اور مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ کیونکہ میرا گلوکوز لیول بہت جلدی دروپ ہو جاتا ہے میں بھی خجور کھاتی تھی تو میں کافی حد تک میں نے بہتر فیل کیا تو پھر اس کے بعد میں ابھی تک کنٹینیو میں نے اس چیز کو رکھا ہے زوردست بہتری خجور لیتی رہا ہوں اور بچوں کو بھی اگر یہ دیں لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو بچوں کیا ناشتی میں چاہیے ایک بچے کی الگ فرمائید دوسرے بچے کی الگ فرمائید سب جو ناشتہ کر رہے ہیں بچوں کو وہ دیں جو چیز بن رہی ہے اگر وہ دیں تو بچوں کو تاکہ بچوں کو شروع سے ہی آپ اس طرح اگر ٹرین کریں تو صحیح بچے ایک اچھے سرکل میں چلنا شروع ہو جائیں گے بچوں کی دیکھیں نا عادت ہی ہیں پیرنٹس خود ہی بگاڑ لیتے ہیں اور پیرنٹس ہی کرائے کر رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارا بچہ بہت زیادہ زدی ہے بچے کھاتے بھی نہیں ہیں اب جیسے میرا بھانجا کہہ رہا ہے میں نے پراتھا نہیں کھانا اب اس کا جو نام کا جو فرسٹ الفہ بیٹ ہے میں نے پراتھا بنایا اور پھر اس کو کٹنگ اس طرح کر کے اس کا بنا کے دیا تو بچہ اب اس چیز سے خوش ہو رہا ہے کہ اب یہ ٹی اس کا نام ہے تکی تو اب ٹی والا پراتھا ہے اور پھر بچہ اس چیز کو خوش ہو کے کھا رہا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے بچوں کو بہلانے کا ہاؤں ہے بچیں ہاؤں ہے بچوں میں lessons کیا ہے کرو بہت سے باس کے ساب اور ہاؤں ہاؤں خطہ نوز نوز سے کیسی ہے چھو تا تھین دو ہی آئے تا اگزامز کان پووری جلدی ساں اگزامز کان پووری جلدی ساں میکنیزم آئے تا پو ساں بارن کی موکلو سکول ٹائم میں دینیو وینڈیو 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 آئے تا پو پیرنس کو شکلان تا بارن ساں جو اگلی کلا سمی بیوار ساں اوہو سلابس ان کے گھرہ میں تھوڑو پڑھائے واٹھوں پر بارن کی چھا ہاں سمجھو تھا تھوڑو ٹریننگ سایڈ وٹھی وانجڈکہ پے کچھ ایڈین ایکٹیوٹیز میں ساں بارن کے انوالف کریوں تو وہ پاڑھا تھوڑو کیریٹیو دیاں جی بلکل سب نیگا پیریوں یاشی چیندر تا بارن میں جکو ہے جی پاڑھائی جی صرف سایڈ ہوندائیں کیونکہ پوورن جی اندو یا آپ جام اسکلس ہوندائیں کہ میں ڈرائن جا اسکلس ہوندائیں سب نیگا پھینج یہ چیندرہ ہے کہ میں کککنج جا اسکلس ہیں مہنتی جا اسکلس ہیں سلای جا اسکلس ہیں یہ آپ جام سرا پڑھائیں جے سابسا جی ویاب ڈیزائنگ وغیرہ اکیرہしکلس ہیں مجھو خلاف صورتح ہے تا بارن پڑھائیں جی پر طالن جی کہ اینڈر ایڈرگ سکلس ان کے پولیش کون کر سگنایا تا جی کہ میں جی ویکیشن سائن سب نیگا بیس ٹائم ہوندو آہ تو اگر آپ کو اپنی پیری شیئے چھے تو اگیاں وارو کورس پڑھائیں گو جی مجھے خواستان گر ویکیشن سائن ان انی ایر میں بندو آئے تو ان کے اوائی پڑھائی چھو نہ کنٹینیو کرائی جی لیکن بندو فرسٹ ایر میں آئے ٹھیک ہے تو اگر بہتر کو نی تا دیلی تھوڑو تھوڑو کرے ہوں پڑھ دو اچھے مجھے سبجکس کردو جی یا کہ بار جی رائٹنگ سٹھی کونے ڈیلی ہو پہنجی رائٹنگ کے ورک کرے اول تا ہنکھے انشید رکھ جی گریپ مانا آنا جی سٹھی ہو جی گریپ کرائی جی یا جی کو بار جی سبجک میں وی کا ہے ان کے انتے جو کھا ہے انہی پیریٹ میں پہنجی گریپ ٹھائی جی سیکنڈلی ایو تا ماں پکے جو کھا باران جو ٹوشن وغیرانا بند کرائی جی سکول چھوٹی بابا ٹوشن جی چھوٹی بار سا جو ری موبائل ہنو جی گر گوماڈ ہونجے گر گوماڈ اول تا ہنجا اسکول اگر بندائیں تو ٹوشن کے کنٹینیو کھا جی ان کے لئے گھر میں پوٹ ہوڑا گھنو پڑے انہی بگا جی کہ میں اسکلس جی گھال کئی اگر جان باران میں آیا تو انگلیج سکھاں پڑھائیا تو انگلیج سنٹر جوائن نتا گر سکو وہ کچھان رو جی. بچه کچھان جی بڑھیOrشن چھوٹن پاڑوں ہن کے اوے سینٹرز جوائن کرائی یوم پرسنالی isko مجھ کے دارے کچھان دو اگر ہوں اور رو نanga Vacation آج تم دوله انگلیج سنٹر goal انگلیج سنٹر کوئشن کریتم کن با جے انگلیج سنٹر مانا ٹوشن یا گفر میں صدایم toss prest inverted اگر گھر میں صدایمcias کے سا جکھاؤیا دو جی تو Brittندائے والم候 مجھے آپ مجھے بتائیں انہوں نے تو بتائیں انہوں نے تو بتائیں سائد بچوں کس طرح لانا چاہیے ان کے جو ہیڈن اسکلز ہیں وہ کیسے ایکسپوز کروانے چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹورزم سائد بچوں کو کس طرح لے جایا سکے ایک تو ہوتا ہے نا بچے بہت کیاپٹ ہو جاتے ہیں سٹیڈی پھر کوچنگ سینٹرز چلے جائیں اگر تھوڑا بچوں کو ٹور کروانے پیرنس لے جاتے ہیں تو ایکسپلور کچھ کریں تو اس سے بھی بچہ کیسے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم بکس پڑھیں گے تو ہی لرننگ ہوگی آپ لوگوں سے جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اب جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ایک تو بچے بچوں کو ایک ٹائم مل جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے بچوں کو اور دوسرا بچے جب خود وہ والی چیزیں دیکھتے ہیں اور جن چیزوں کو پہلے وہ سے ٹی وی وغیرہ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ضروری نہیں ہے کسی دوسری کانٹری میں لے کے جائیں وہ جتنا فورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں ہے تو وہ بے شک کسی بھی اپنے نزدیکی کسی شہر میں لے جائیں یا کہیں بھی لے جائیں تو اب یہ بھی نہیں ہے آپ کسی بہت بڑے ریسٹورنٹ میں بچوں کو لے کے جائیں اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں اور پھر اس کو اسٹیٹس لگا کے دوستوں کو بتائیں لیکن آپ اپنی سیٹسٹرکشن کے لیے جائیں جہاں آپ خود جانا پسند کر رہے ہیں آپ وہاں جائیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے وہ والے دوست وہاں گئے ہیں ملکہ ایک کمپیٹیشن کا اتنا زیادہ دور ہے ہر چیز میں کمپیٹیشن ہے اب وہ والے دوست وہاں گئے ہیں تو مجھے بھی وہاں جانا ہے اچھا اس میں کس چیز کا رول ہے سوشل میڈیا کا صرف سوشل میڈیا کا بھی ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بے شک سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی بھی ہمیں وہاں سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کچھ نیگیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں تھوڑا ہم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح پرشیف کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بچوں کو تھوڑا سا کانفیڈنس دے دیں کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اچھا ہے ان کی سیلف اسٹیم کو ہم بہتر کر دیں کہ آپ نے اپنے اندر کی آپ کی یہ والی خوبی ہیں بچوں کو پتا ہوں کہ میری یہ خوبی ہیں اور اس کے ساتھ میری یہ خامی ہیں ان خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ میں نے خود کو قبول کرنا ہے یا میں یہ والی چیز افورڈ کر پا رہی ہوں یا یہ نہیں کر پا رہی تو مجھے اس چیز کو اسپٹ کرنا ہے نہ کہ میں اب دوسروں کو دیکھ کے ڈپریس ہوتی رہوں اور پھر سوچتی رہوں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے لیکن اکثر بچے جو اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ میری اس فرنڈ نے اس فیلڈ میں جانا ہے تو مجھے بھی اسی میں جانا ہے مطمئن رہنا بچوں کو سکھانا چاہیے مطمئن رہنا اور اپنی سکلز کو جاننا سر سٹاک کا اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم اپنے آپ سے بات نہیں کرتے ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ میری خوبیاں کیا ہیں یا میری خامیاں کیا ہیں ہم ہمارا سارا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنی خوبیوں کے اندر ہمیں اپنے اندر کہتے ہیں کہ جہاں کے دیکھنا چاہیے اوروں کو تو بندہ دیکھ لکھتا ہے اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے تو اس سے بھی ہم بہت کچھ ہمیں اپنے بارے میں پتا چلتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ اپنے اندر بہتر کرنے کا بھی موقع ملتے ہیں بلکل 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 صحیح کا آپ نے اچھا فیزیو تھروپی پہ اگر ہم ابھی بات کریں پیسیکلی فیزیو تھروپی کیا ہے آسان لفظن میں آہاں فیزیو تھروپی کیا ہے ایکسپلینن کندہ ہو سپنی کا پیری فیزیو تھروپی جے لفظ میں خبر پہ ہے تو فیزیکل ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے کارو انجری تھے دیزیز کندیشن ڈیفارمیٹی تھے جے کھا پانجے مسل بون جوانٹ لگامنٹ انسان رلیٹڈ ہے ان کے جے کھا پانجے فیزیکلی منیولی یا میکنیکلی ٹھیکٹ کریں ان کے فیزیو تھرپی تاچھے لیکن پانجے زندگی میں ہر ایج ساپسا کچھ 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 کنڈیشن تیندیو ہیں باہرین جے کھا پانجے کچھ ہر ایج سو مجھے شیپ چینج تھی اندیا پہنجے کاری سا جو وائٹمین ڈی جا ان کے سپلیمنٹس وغیرہ دیں 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 این اورکتوسس وغیرہ یوز دیں دیں مدل ایش دا چیوں تا مائن کے جے کو یہ سوٹ آتیا جیا ہدن جا سوٹ آتیا یا آم موچ اچھی وائی یا شگر وارے پیشن سے فروزن شولڈر تھی وائیو مائن کے اندیکل بیک پہ نلائت ہوتے ساہی 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 واجیہ ڈسکشن تھیلہی سوٹو ہوا لے پائے ہو پرا وقت تھی وائیو آئے بیریک نیوز جو سو بیریک چی طرف ہلوں تا ویوورز آئین جھٹی موٹی اچھوں تا نیوز تاں پو اسنا پہنجے ناگے گفتگوز سلسلے کے جاری رکھوں تا اما کاری ابنا وانجو رسمدارا جو وائیو پہنچے فروزن شبہ میرا موسیقین 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 پرگرام میں شامل تھی سکو تھا فیسیتروپی جو حوالے ساتھ وہاں کچھ پچھن چاہیو تھا تو ضرور پچھی سکو تھا تونڈی تونڈاہی تونڈات رکھے دکھند رب پاک جنہیں چاہییں دعا تو بھکیوں کو تدہیں فرق کن دعا اللہ پاک جو حکم ہو دعا سو کوششکرن دباری بسا جاتھ میں آئے تھوڑو کچھ جسمانی مرض تھی پویت ہو تھا انہیں جو علاج موجود آئے انہیں کوششکرن کا پہ سپیشلی جو کھے ہڈنج بیماری تھی انتیوں آئیں وہی وہی جو کو گوڈن میں سورپا وان دوا موڑین میں چواندان تا الہائی سورپا جی وین دوا یا بیک پین الہائی تھی دوا تو انہیں جو لے کچھ ایکسرسائز ہون دیوا ضروری نہ ہے تا ہر پین جو لے پین کلر ای خوادی وانے انہوں ساں ودی کے پروبلم سٹارٹ تھی وین دوا تو وہاں کے جو کنے کو پروبلم آئے تو وہاں شیئر کر رہی سا ہوتا ہے پروگرام میں اسا پروگرام جو سلسلے کیا گیا ودائیں دا سنی واجیہ موجود آئیں ڈاکٹر واجیہ ساہبائلہ سٹھے نمونے سا ایکسپینڈ ب کر رہی ہوا ہے تو وہاں موڑھائیو پہ کند جو سور تھی ہے تو بیک پین تھی ہے تو سنہیں گا لے گنچے جی 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 موڑھائیو پہ ہر ایج جی ساپسا کچھ بیماری تھی انتیوں ہر دن جو جوڑن جو بارن جو موڑھائیو ودن میں اگر پاند سو جی کہیں میڈل ایج بارے ہیں کند میں سور مائن کے تا ہوئیں چیل جو سور جی کل جام آئے تنگن میں سور جکو ارکن سا جو پاند چا ہوں تھا یہاں الہی کنڈیشن تھی وائیو اگر اوڑڈ ایج بارے مانوں کے رسوں تا انہیں جا ہر ایلہی کمزور تھین دائیں جی اوستو ارثریٹس اوستو پورسس یہ کنڈیشن سچی وائیو یا ہنوڑن میں پارکنسان ایزم یہاں الہی کنڈیشن سچی انتیوں جی کہ فیزیو تھرپیز ٹریٹ کرے سگنٹا ہر فیلڈ جو کوئی نا مجھے حساب سا پینجو رول ہے پانجو اساں ڈاکٹر سے کمی ہوئے تا ان بندے کے پیشنٹ کے ٹھیک کریں پر ہوں میڈیکلی میڈیسن جی تھروں ٹھیک تے یا فیزیکلی فیزیو تھرپی جی تھروں ٹھیک تے ٹھیک ہے تا میڈیکلی میڈیسن پر نیڈا ہے ہکرے پیشنٹ کے فیزیو تھرپی بھی نیڈا ہے پر کچھ کنڈیشن ایڈیو انجین جی ٹریٹمنٹ ہی فیزیو تھرپی آئے تا موکھے سمجھ کون دیچے پو مانو فیزیو تھرپی دا ونیان چھونا تھا آنے زائرہ زائرہ میڈیسن جیب نیڈا ہے کہ پہن آئے اگر انسٹین ریلیف ان کے وٹھنو آئے تا میڈیسن وٹھنو پر میڈیسن سا جو ریلیف ملے ہی کون دو بابا ہکری شیتان جی بونس یا جوائنس مسل میں خرابی اچھی وئی آئے تا انہوں نے اتریتریکل آویرنس ہے تا انہوں نے فیزیو تھرپی آئے تا تا چھو فیزیو تھرپی اگر حقے یا جو انسٹین ریلیف ملے شنگ دیستان جی اگر اگر حقے پہن جی مسل میں خزاعدہ جسار اگر انسٹین ریلیف ملے میڈیسنے ملے ملے جسل میں دیستان اس وقت انسٹین ریلے تا تاویر عنی ملے 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 جلسل میں تاویر سپور جا رات تاویر 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 ملے ملے primera کمچھی کاسی مجھے کی ایک پہنی نہ تھا کیا جاتت پہنی اسگی کی خریفت سروٹوں کے لئے تو یہ خلط کو تینگید ہے ایک فوجین چولدر جب رو ہوتا ہے ہے میں ہمیے مجھے اس کے مرے تھے دینک وقتی جو رات ایسی یوں کریں دینک وقتی چلیز میں نے اماری زید دیا ہے تو ہمیں سالکے چلیزے ہمیں صانوازت آپ کی جو خلد چلیزے ہمیں انتمر پہنچ پہنچوں کا امریکہ ممارکہ چلیزے ہمیں بتا ہے تو مجھے امی کے سور چیل ملائی پہندو امی ایدن ڈاکٹر انڈاوا ہی اڈے بابا امی تان جی دیا جلی فیزو تھیراپیسٹ آئے مجھے خبر آتا ہاں کہ ہر دن جو مسلو ہے فیزو تھیراپی ساتھیں گے مجھے دال بار آبار واری گال تھی وانا چندائی نا پینجے گھر جی شے کون واندی پرائے گھر جی شے واندی امی مانج دی کونی دکٹر ڈا ہلی ہلی آؤں بوں ماتر تھی ویس موچہ ٹھیک بھلے امی کرے پہ اینان کے ہر ڈاکٹر رکومنڈ کندہا تو بابا فیزو تھیراپی کہ پین کھتم تھی ہو وہی جو چندیاں پھنی کون دائی سگندی ویس پویاں اتھ کون کندی ویس امی جو صحیح تھی ہو چیل میں سور ہو وہ ماشاءاللہ ٹھیک تھی ہو تا امی کیوں میں اترے ریالائز کر رہا ہوں مجھو امی ہانے مدھا ہوں گوڑی ہوں دکٹر تاہی کرا چی تاہی دوڑیا فیزیو تھرپی تاہی در دی کر رہا ہی اثر آیا ہے تاہی فیزیو تھرپی نے اکری گروین فیلڈ ہے اگر پودین در حاصل گروین فیزیو تھرپی ہوئا بین Grade سورцевie اگر پودین کر رہا ہی مالکے تو نکسان رہے Phi سر گروین ساہی درفت کر رہا ہوں اگر تاں کے سمب میں مدائی مکسر دیو آئے تاں کے حد جو سورا ہے کند چیل یا چون تھا کتھے سو جی تھی تھے یا امر سارو جے کے بیماریو تھین تیو یا باہر ویچارہ ان کے بیماریو تھین تیو تا جنہے انہوں نے جو الانج ڈاکٹر چھے پہ فیزو تھرپی آئے تاں ان کے کرایا ہے تاں ان کے کرایا ہے تاں صحیح 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 مجھے پہلے مجھے یہ بتائیے گا موچ آ جاتی ہے اس طرح کی تھوڑی بہت پرابلمز ہو جاتی ہیں تو وہ کس طرح سے ریکوور وہ چیز ہوتی ہے اکثر بچے کھیلتے ہیں پاہو میں موچ آ گئی یا پہلے ہم نے جیسے فیزیکل ایکٹیوٹی کی بات کیلئے بچے کھیل رہے ہیں تھوڑا سا گل گئے گھر میں تو اس وقت پیرنٹس فورن سے انہیں یہاں تو کہتے ہیں کوئی پین کلر دے دیں یا کوئی سیرف پکارہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے لئے بیسٹ جو آسان سب سے زیادہ ٹپ ہے وہ یہ بتاؤں گی کہ آپ آئس پیک اپنے گھر میں رکھیں اگر آپ کے پاس آئس پیک نہیں ہے تو آپ آئس لیں برف کو کسی شاپر میں ڈالیں اور اس سے آپ مساج کریں پندرہ منٹ کے لئے انہف ہوتا ہے ویسے کیونکہ میکزیمم ہوتا ہے ٹوانٹی منٹ ٹوانٹی منٹ سے زیادہ نہیں کرتے اس کے افیکٹس چیو ہیں وہ چیز ہو جاتے ہیں وہ آپ کسی بھی ایکیوٹ کنڈیشن میں ایکیوٹ انجری میں کر سکتے ہیں بے شک بچے کے پاؤں میں موچ آئی ہو یا کسی بڑے کے پاؤں میں موچ آئی ہو یا بچہ گر گیا بروسیز ہو گئے یا ٹچ کرنے پر جیسے پین ہو رہا ہے ٹینڈرنس ہے یا کافی دفع ہوتا ہے کہ سو کے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی گردن کو نہیں ہلا پا رہے تھوڑا سا اسپاز موچ آتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ آئیسنگ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر اسپیسیفکلی صرف موچ کی بات کریں تو پاؤں میں اگر موچ آگئی ہے ایک تو اپنے آئیس کرنے ہیں اس کے علاوہ آئیسنگ کے بعد آپ اس فوڈ کو تھوڑا سا الیویٹ کر کے رکھیں سویلنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو آپ نیچے تکیا وغیرہ رکھیں اور تھوڑا سا پاؤں کو تھوڑا اونچا رکھیں گے تو اس سے بھی سب سائٹ ہو جائے گی تو یہ آسان چی ٹپ ہے لیکن اگر اسے کریں تو اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک تو پرابلم ہوتی ہے کافی میں نے یہ پرابلم سنی ہے آپ تو فیزیوٹھروپسٹ ہیں آپ نے کافی ساری پرابلمس فیز کی ہوں گی دیکھی ہوں گی آپ کے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کی کچھ گرلز کے پرابلمس یہ بھی ہوتی ہیں جب وہ ٹائٹ لاؤس پہنتی ہیں تو اس سے بھی کچھ پرابلمس ہوتے ہیں تو اس سے مدد کس طرح بچا جا سکتا ہے کیا کرنا شوائی ہے اس سے تو یہ ہے کہ آپ اتنے ٹائٹ جو ہیں وہ نہ پہنے تو اس کا تو یہی سولیشن ہے لیکن اب تو پھر بھی کافی کم جو ہے وہ ہو گیا لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے اگر اس طرح کا ہو گیا زیادہ ٹائٹ پہننے کی وجہ سے آپ کو ہو گیا تو آپ آئسنگ کریں بات لے لیں تو اس سے آپ کو صحیح صحیح وہ ملے گا ایک ہی پرابلم جو ہے آپ کا کسی ایک پرابلم کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو اسی کو آپ کم کریں اور اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ نہیں اب کچھ پیشنٹس کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ آئسنگ کیوں کریں گے کیونکہ یہاں تو ہم نے سکائی کرنی ہے سکائی کرنی ہے یہ بات ہے آئسنگ اور سکائی میں تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کیونکہ ان کے ایفیکٹس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے جب آئس پیکٹ یوز کرتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن کام ہوتی ہے جو ایڈیما ہوگیا ہے سویلنگ ہوگیا ہے اس سے سبسائیڈ ہوگی ایکیوٹ کنڈیشن میں ہمیشہ آئسنگ کرتے ہیں یعنی کہ ابھی انجری ہوئی ہے کچھ دن ایک دن دو دن تین دن مطلب جو ایکیوٹ انجری ہوتی ہے اس میں آئسنگ کرتے ہیں لیکن اگر بہت پرانا مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن میں کہتے ہیں کہ آپ ہارٹ پیکٹ یوز کریں یعنی کہ سکائی کریں اور اگر آپ ایکیوٹ کنڈیشن میں سکائی کریں گے تو پھر وہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ بڑھ جائے گا وقتی طور پر لگے گا کہ پین کام ہو گیا لیکن وہاں جو ہے وہ سٹویلنگ وغیرہ اور زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ سرکولیشن جو ہے وہ اور زیادہ بلڈ جو ہے وہ فلو زیادہ سرکولیشن اگرو ہوتی ہے اچھا ہارٹ پیکٹ ہم تبھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی ہوتا ہے آپ رات کو سوکے اٹھیں تو کہتے ہیں تھوڑا نیم گرم پانی ہے اس سے آپ بات دے لیں جی تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں نیم گرم پانی سے بات لینا چاہیے یا تھوڑا تھنڈا پانی ہونا چاہیے نہیں ویسے تو نیم گرم پانی سے کیونکہ ہماری سرکولیشن جو ہے وہ اس سے امپروو ہوتی ہے نیم گرم پانی بہت اچھا ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے لیکن صرف اس کنڈیشن کی بات کریں جو آپ کو ایکیوٹ انجری ہوئی ہے تو وہاں آپ گرم پانی سے آوائیڈ کریں گے صرف آئیسنگ کریں گے ویسے تو نیم گرم پانی بہت اچھا ہوتا ہے نہ صرف بات کے لیے لیکن ویسے پینے میں بھی اگر ہم تھوڑا سا پانی اس طرح کے استعمال کریں جو کہ ہم سب کو ہم خود بھی ریکھیں تو اچھا نہیں لگتا اور ہم آوائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مطلب اگر پانی کی بات نکلی ہے تو جب مارننگ ٹائم میں ہم اٹھتے ہیں تو اگر ہم پانی پیتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں سب سے اٹھ کے سب سے پہلے کام ہی یہ کرنا چاہیے آپ سب سے پہلے اٹھیں اور سب سے پہلے آپ پانی کا ایک گلاس پیئیں اور کہتے ہیں نورمل پانی پیئیں نورمل پانی پیئیں لیکن اب میں کیسے کہوں دوسروں کو نورمل پانی پیئیں کیونکہ میں خود تھنڈا پانی پیتی ہوں لیکن ویسے نورمل پانی پینا چاہیے اس کے زیادہ فوائد ہیں جو فریج کے بغیر باہر رکھتے ہیں دیکھیں وردہ ایسا ہوتا مٹکے رکھے جاتے تھے ان کا پانی ان کی کیا فوائد ہیں ان کی تاثیر کہتے ہیں کہ پانی کی تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے اور ویسے جو ہم فریج میں رکھ کے تھنڈا کرتے ہیں اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے اور برطن سے مہتر ہوتا ہے یہ ہم بھی فیل کرتے ہیں جب بھی پیتے ہیں مٹکے رکھے پانی بہت اچھا لگتا ہے وہ جو نیا نیا مٹکہ ہوتا ہے اس کا وانی اس کا ٹیسٹ تو بہت زیادہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے پھر اس کا وہ تھوڑی سی اس میں وہ بھی آجاتی ہے تھوڑی سمیل ہوتی ہے اس کا ٹھوڑا سا برطن نایوز کریں آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں آپ شیشے کے برطن میں ویسے تو وہ شیشے کے برطن میں بھی ہمیں کم سے کم یوز کرنا چاہیے لیکن پلاسٹک میں تو بالکل یوز نہیں کرنا چاہیے تو ان سے بہت زیادہ ان کا بھی بہت فرق پڑتا ہے پہلے زمانے میں جیسا ہم مٹی کے برطن استعمال ہوتے تھے آج کل بہت کم ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی پلاسٹک سے زیادہ بہتر ہے کہ شیشے اگر استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے صحیح صحیح اور چینی کی پلیٹیں جو آتی ہیں وہ یوز کی جائیں اور کچھ لوگ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کلر میں کم کھایا جائے گا یا اس کلر میں زیادہ کھایا جائے گا اگر ویٹ لاس کی طرف ہیں تو اس کلر کے پلیٹ میں کھائیں جو ڈاک کلر کی پلیٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کونسپٹ ہے صحیح صحیح تو پلاسٹک کی پلیٹ سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم شیشے کی پلیٹ یوز کریں اور ویسے بھی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ پلاسٹک سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں اور ہر کسی کو آبیسلی آج کل میں کہتی ہوں کہ ہم جتاں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں بھی کلیر ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کس چیز میں زیادہ نقصان ہے اور کونسی چیز ہے جو ہماری ہیلتھ پر افیک کر سکتی ہے اچھا بجی ہاں ہمیں مکہ بدایے جو ہانے ایسا ماران جیب گال کرے چکا ہوں ہمیں تھوڑو پینجی مدھر ایسا ہمیں ایڈ کرنے ہوں ہندیسوں سوڑے ایسا ہمیں تھوڑو شود ایسے ہمارے پینجی پر آبیسر ایسا ہمارے ایسا ہمیں بیادا رہے یسے ڈیڈ مانوں سکتی ہیں پیشنٹس تا چندہ ملے دی جنرائیٹیو چینجز جی ہمیں بودھائیوں صحیح تو انجھے کرے ان کے بیک پینچ ہڈین دو کونے یا شولڈر پینچ ہڈین دو کونے ان کا علاوہ پارکنسان یزم یا پیشنٹس پیندائن جیسا مانا برین فرلیٹڈ ان کے اشیو ہوندھائیں پر اگر زیادہ پاند دیسوں تب اول تا اول ڈیش بارا تھوڑا گھٹ دا چن چھو کرے اوہ ان کرے کوندھا چن ان کے م spillAN bell رکھیں پیشنٹس پینچہ اوہ کی اوہ کی کوندھا چن اول تا اوہ کی نشترست سیدھائی اوہ کی نشترست سوڑا اول تا اول ہوتا صحیح اوہ کی نشترست سوڑی تب bases اوہ کی نشترست اوہ کی نشترست شکریر اوہ کی نشترستان مجھے زندین کاری ہوں کاری ہے تو کسیم کر رہا ہوں بسیت کے لئے پişیچیں گے تھو چاکری ایت کارے ہوں لنی جی عید کے راہا ہوں مجھے نانی کے سب چاہے ہیں ماشا اللہ تمانا ہون سو ودی آئے پر حل عقومتی کم کرے تو نظر روزی تیچچنے پڑی ہوں پہنے موگر لچے نانی کے چاہے ہیں مجھے نانی تو ہاں ہاں ستھا ہاتھا کرے ہوں مجھے بھلے تاں جی امارا مانو جو مطلب چھا ہے امارا مانا تم گھر میں وایروں اتھائن ہے یہ غلط ہے پانجو ہدے جیکو آئے نا پانجو مصرلز کے پانجو جوائنس کے موبیلیٹی کھپے مانو وہ حلے کرے یہ اندھا تڑھو احتیاط کرے ویچارہ ودھا آئیں گھنو وزن نا کھڑن گھنو جھوکن نا یہ شئیو ہوندو ہے باکہ انجو مطلب کو ناگر ودھا آئیں امار کونے تاں مانو گھنو جو کم ناکرے ان کے گھر میں وہاں رہی چھایا ٹھو وہ تاں ان کے ویارے ویارے وادی بیمار پیا کرے ودو آئے ان کے چوہو خلق گمیں بالے جکے بھدیو پانجو جو تپڑ چھا کنو جو تھا ویچارہ دو ہیں وہ وہ کرن جے مانو ان کے سکھ بکون ہے پر پانجو جنو او جنو نوارو جا ہون جو دیو جنو امار تو بیرو ودی ہے مجی چاہو خیال سا ہی انا کرن جے اس کے لئے نہ بھی معیومہ ہے جیسے سے دوروں سکتا ہے اسے سور پالی کا ائیہ ہے مرینی استفادا تو انہوں کا اصلاف ہے تو مرینی اس کے لئے کہ انہوں نے اس کے لئے اس کے لئے مقابلہ کے لئے سور سے جاتا ہے لوگ لوگوں نے اجاب میں امام ons یا روقظیم اس کا اصلاف شر اصلاف شر آخر اس کے لئے سور پالی کا اصلاف شر تو انہوں نے اپنے چلے تک اصلاف شر بہت خائش مانا جاندے پاڑ پہنجی جسم کے استعمالی کون پہ کریوں تو پہنجا مسل جکنے ویک تھی مندائن دسیوستہ کریوں جنن طاقت کونے دکانی تھے تھی ان کے صحیح صحیح تا یہ شایوں اندوین کچھ کنڈیشن جکے پوستان سٹرینسنگ ایکسرسائیز وغیرہ کرائیں دائیوں یا جکی کنڈیشن ہے ان کے ٹریٹ کنڈائیوں بجیہ انجر وقت تھی بائیوہ ہے بریک چو پانے تاں گایی کنٹینیو کندا ہیینے ویوورز جٹی ملوں دا سبح میراڈ میں موسیقی 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 زیادہ سپر محران جمعتا ہے لیکن یہ سب مران اور وہ وہاں موجود ہوا ستا ہوا کیا تو وہ وہاں میرے ہیں وہاں ناچھا گیا تھا جائے ہیں دیکھر لوگ پہلتا ہوا کیا رہاں جی mmmm پہنجوں کو بگاہل کرتا ہوا کیا پہنجوں کو سب پہنجوں کو شروع کرتا ہوا کیا یہاں چاہیہ تیزا بیا آیا ناچھا یہاں ہے مجھے مجھے امی دیا انہی اید داکٹر بھی یہ ریکمنٹ کرنا نیرانی چائے پئیوں وہ پیا نہ کھ پے چو تا ہیلتھ تین جو باری بہت کسر کہ دیا پہ عجی پر ماں پاڑا بھی یہ کروا وردنگ ٹائم میں ہوتی ہے مجھے جلدی مکھے اچھوں گے سیج پہنچھے گے کوشش مجھے وہ یہاں ہوں دیا تو تمام ٹائم کے منگے گیا ٹائم میں پہنچے وانیا پہنچے کھانچے گیا پہنچے کرینے کروں گیا تو میں دیر کا پہنچا پہنچہ ٹائم میں پہنچے وانیا وہ ماں ہے جاہی پہنچے لیا پہنچے یہ آردھا ہوں تگید کہ جہاں دکن 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 میں ہم ہوں ملان دعا پان کے ہوئے ہو تو کجی نا کجی کھائیں گر جم سی سی اچھا پانے فیسیتراپی جی گال کئی پہ آئیں ہاں انہی گال کے کنٹینیو کجی تجھو وڈی امر جا ساں وڈی مانو دان تون ان کے تھوڑو مسلو ہی ہو تین دعا پروپ پر انہ جو چھا ہا ہے لاجے کنے اوہی گھر میں مسالہ ہوئے کہ ہیں فیسیتراپیس کے گھرائی کون دا سگن جو ہونے خے اوہی دان گھر میں چھاگن چھا تریٹیجی چاہہ ہی ہیں دان کڑ دبا کہ ہیں اس کا اوہی گالی میں نا دن کی بھی ش ayogue جب میں چرمچ ساتھوں کو بڑے لکھئے لیتھارا ہے وہ جانبوں میں کاملیں شاہدہ ہے تو وہ صلود کو نہ دعایا ہے یہ لیکنہ یہاں ہے جب میں آخرانے جانبوں کو بڑے لکھولا ہے رہا ہے کہ بیمار ہمانے کے لئے ہیں اور وہ ایسے وہ باہر ہیں باہر ہیں کہ جانبوں سے بڑے لکھول خصوص کو تxoڑے لکھولا ہے لہذا ہسارے فرمسنت ہوں چلیں کہ ساتھوں کو بڑے لکھولا ہے پڈا کے لئے ایج اور مجھے سے ایک ایج وہاں تکنے کے لئے سمجھے اور قناتشا ہے صحیح آپ کی ایک دفعہ، آپ کی ایک دفعہ، اور ایک پت لئے گناتشاہ، اگر ایک مریض ہے کیونکہ کبھی ایج اور کا ایج اور پر ایجا کا ایج دوڑا سمجھے اور ایجا کا ایج دوڑا سمجھے۔ پیشتے ہو چیز گزاری میں دکھوں تو شخص دکھتے ہیں بیماری کو اپنے پیشتے ہو جانتے ہیں لیکن وہ سمی سمی چھنا ہے وہ وہ بیمار تھیں تو وہ صفت تھیں اگر وہ تھاں توڑا ویارہ اور ہلا ہے یا ہلکی پلکی ایکسرسائز بودھا ہے جنگ کے انگیج رکھے یا انگیج اکٹیوٹیز تھام جانب ہم اینکی چھتے ہو تھوڑا ایچھا تیوی دیکھا رہے چھتے ہو وہ میں شMake ان نظرہ کرنے میں نے اس طرف سے امیتے اлексrangieder جائیں legislature میں اٹھاً گھرence اور اگرے جہاں کے پاریا میں کیا؟ میں نے اس کے لئے اس کا مقصودί علیہielen سٹھا کیا یاد میں نے اس مرگ کیا تقریناнего Bus شئر وہ کینا بھی ٹھیک چشکی کے لئے کہ ما durchaus let's use اس لئے کم کیس بائی میں سے مقین جائرہ ہوتی ہیں سیزیو تھروپی میں اور اس کے بعد ہم پھر مائنر پہ آئیں گے ساری ایکسرسائز اگر ایکسرسائز کی بات کریں تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ہم پیشنٹ کے اسیسمنٹ کے بغیر نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ والی ایکسرسائز کروانی ہے کیونکہ کچھ ایکسرسائز کچھ پیشنٹس میں کرواتے ہیں اور کچھ کنڈرائن ڈیکیٹیڈ ہوتی ہیں مطلب اس کنڈیشن میں کروانے سے وہ ایکسرسائز وہ کنڈیشن خراب بھی ہو سکتی ہے تو اگر میں یہاں بتا� ہوں ایکسرسائز اگر کوئی گھر میں کرے تو اگر اسے وہ مسئلہ نہ ہو کیونکہ وہ ڈاکٹر چیک کریں گے اور پھر بتائیں گے لیکن جرنل ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے وجیہ نے ایک کنڈیشن ڈیسکس کی تھی کہ جو بڑھے لوگ ہوتے ہیں بیٹ باؤن پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرتے رہنا چاہیے جنہیں پریشر سورز ہو جاتے ہیں اب پریشر سورز سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پیشنٹ کی پوزیشن چینج کرتے رہنگے تو انہیں وہ والے زخم نہیں ہوں گے جیسے ہم بستر کے زخم بھی اکثر عام زبان میں کہتے ہیں تو گھر والوں کو اسٹارٹ میں پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں زخم ہو گئے ہیں تو اسکن اوپر سے صرف ریڈ کلر کی نظر آتی ہے تو وہ انیشل میں یہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد اگر پیشنٹ اسی طرح سارا سارا دن یا آدھے دن بعد پوزیشن پیشنٹ کی چینج کر رہے ہیں تو پھر اسکن جو ریڈ ہے وہاں سے اسکن تھوڑا سا اترنا شروع ہو کرتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو مسلز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ایک اسٹریجے بھی آتی ہے کہ آپ کو بون نظر آنے لگ جاتی ہے مطلب وہ اتنا گہرا زخم ہو جاتا ہے وہ اتنا کہ آپ کو بون نظر آنے لگ جاتی ہے اس کا یہ ہی ہے کہ اس میں احتیاط کریں جو بینڈ باؤن پیشنٹ ہیں تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرتے رہے ہیں اور جو بونی ایریاز ہیں انہیں تھوڑا سا آپ اس طرح رکھیں کہ وہ وہاں سے ائر پاس ہو سکے اگر کوئی بینڈ باؤن پیشنٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر افورد کر سکتے ہیں تو آپ ایر میٹرس یوز کریں اگر جو لوگ افورد نہیں کر سکتے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے یہ شولڈر کے پیچھے آپ کوئی پلو وغیرہ رکھیں اور جب آپ سائیڈ لائنگ میں پوزیشن سائیڈ لائنگ میں پیشنٹ کو لٹا رہے ہیں تو آپ کو شیچ کریں گٹنا گٹنے سے نہ ٹکرائیں دونوں نیز ٹکرائیں آپ پلو رکھ کے تھوڑا سا آپ رکھیں اس طرح یا جو پاؤں ہیں جو انکل ہے وہ آپس میں نہ ٹکرائیں کیونکہ یہ وہ والے ایریاز ہیں جہاں پریشن سورس بہت زیادہ جلدی ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کر آپ یہ کریں تو ان کو نہیں ہوں گے کیونکہ بہت سارے سننے والے ہوں گے ان کے گھر میں بھی اس طرح کے پیشنٹ سونگے جو بیٹ باؤں ہیں اب جیسے نا بجیہ نے ایک بات اچھی کہی کہ آج کل کے ٹائم میں نا ہر گھر میں دیکھیں دو سے تین افراد اجر ہیں تو ان میں سے ایک افراد ہوگا جو کہ اچھا ایجوکیٹڈ ہوگا اس کی سکولنگ کہیں سے اچھی ہوگی اور اس کا کوئی اچھا پرسپیکٹیو ہوگا تو صحیح طریقے سے آپ گھر میں گائیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اچھے طریقے سے گائیٹ کر سکتے ہیں تو انکلیس کہ آپ صرف ایک دفعہ رجوع کر لیں ڈاکٹر کے ساتھ اور پھر جو ہے آپ ان دیلی بیسے آپ جو ہے ایک سرسائز ہیں وہ گھر میں کروا سکتے ہیں کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ وہ فورڈ نہیں کر سکتے ڈیلی جائیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دفعہ چیک اپ کر کروائیں ایک دفعہ پر پتہ چل جائے کہ کیا مسئلہ ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہارٹ پیک یا کول پیک یوز کرنے اگر وہ بھی غلط طریقے سے یوز کر لیا جائے تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ جس کنڈیشن میں ہارٹ پیک یوز کرنے اگر کول پیک یوز کر لیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا یا جس کنڈیشن میں کول پیک یوز کرنے ہارٹ پیک یوز کر لیں گے تو نقصان ہوگا ایک دفعہ ڈاکٹر کو چ اگر آپ گرم پانی کیسی بوٹل میں ڈال رہے ہیں وہ آپ اسکن پر اپلائے کر رہے ہیں تو وہ کیا اسکن کے لیے نقصان داہے نقصانتے تو نہیں ہے اگر ہارٹ پیک کی وہاں ضرورت ہے اگر پیشنٹ کے پاس گھر میں ہارٹ پیک اویلیبل نہیں ہے تو آپ گرم پانی ڈال کر کے کپڑے سے بوٹل میں گرم پانی ڈالیں اور کپڑے سے ریپ کریں اور پھر آپ اسے اپلائے کر سکتے ہیں سہی سہی اچھا اس کے علاوہ مائنر اگر ایکسرسائز کی بات کی جائے جس طرح آپ ڈیل کرتی ہیں جو بھی پیشنٹس آتے ہیں موسٹ پروبیلی کون سے پیشنٹس آتے ہیں اور کس طرح آپ ڈال کرتی ہیں بہت زیادہ اگر کومنلی دیکھیں تو پوسچر جو ہے وہ آج کل ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں سونے کا صحیح سے طریقہ پتا نہیں ہوتا تو پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا ہے جس کے وجہ سے نیک پین بہت زیادہ کومن ہوتا ہے یا بیک پین بہت زیادہ کومن ہوتا ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں لیکن کومن یہ بھی ہوتا ہے کہ وائٹامین ڈی کی پیشنٹس میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے اگر آپ وائٹامین ڈی لیں گے تو آپ کا پین جا وہ سبسائٹ ہو جائے گا اور دوسرا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مسل ایمبیلنس ہو جاتے ہیں جب مسل ایمبیلنس ہوتے ہیں تو پھر پین ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ پوسچر کو اپنا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اپنے پوسچر کو کس طرح بہتر رکھنا ہے یا اگر ایک یہ مثال یہ ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ اپنا پوسچر اسی وے میں رکھیں لیکن کافی دفعہ ہم ہیبیوچیل ہوتے ہیں اتنا کہ سر کو آگے رکھنے کی اتنی عادت پڑی ہوئی ہے بچے اس طرح ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ سر کو زیادہ دیل جھکا آکے رکھتے ہیں تو اب جتنا زیادہ ہم سر کو اپنے آگے کرتے ہیں ہمارے سپائن پہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ پریشر بڑھتا ہے پھر ہمارے وہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں ہماری بونز بھی ہیں وہاں ہمارے مسلز لیگامنس وغیرہ جب بڑھتا ہے تو پھر وہ بعد میں ایک وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے انیشلی تو نہیں ہوتا لیکن بعد میں پھر وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے سہی سفائنل کوٹ کے آپ کے پاس آتے ہیں پیشنٹس جی ایکسرسائز کے لیے اچھا جب سے آپ نے ہاؤس جوب سٹارٹ کی ہے کتنے پیشنٹس آپ نے سمجھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ نے ڈیل کیا ہیں اور جو پروپر طریقے سے مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ریٹین میں سہی سے چلنا شروع ہو گئے ہیں ابھی ریسنٹلی اگر بات کروں جس ہم نیورلوجی وارڈ میں ہیں تو وہاں ایک پارکنسنس ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں تو اب وہ ایک اس طرح کے پیشنٹ ہیں جن میں مجھے الحمدللہ کافی امپروومنٹ نظر آئی اس کا ریزنج یہ ہے کہ ان کے گھر والے بھی تھوڑے کوپریٹیو ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کو میں نے کچھ ایکسرسائزز کروائیں کیونکہ اسٹارٹ میں جب وہ آئے تھے وہ کھاپی بھی نہیں سکتے تھے ان کو انجی ٹیوب لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے انہیں سپورٹ سے بٹھانا پڑتا تھا اور وہ گر جاتے تھے مطلب وہ بلکل بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے سپورٹ کے بغیر پھر ان کے جیسے کہ پارکنسنس ڈیزیز تھی تو اس میں صرف اگر ہم ویسے ایکسرسائز کروائیں گے پیشنٹ کو کہیں گے کہ آپ ہاتھ پاں ہلائیں اس کا تو نو ڈاؤٹ فائدہ ہے لیکن اگر ہم کاؤگنیٹیو جو کاؤگنیشن سے ریلیٹیو ایکسرسائزز ہیں وہ کروائیں گے تو زیادہ فائد ہے جس میں سیمپل ہم یوں کہہ دینتے ہیں پیشنٹ کو کہ اگر آپ کو میں پیشنٹ کو ان کی ہی فائل اٹھا کے دیتی تھی یا کوئی چیز اٹھا کے دیتی تھی پکڑیں اور کسی دوسرے کو پکڑیں یہ آنچی چیز ہیں چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں یا اپنے نوز کو ٹچ کریں اور پھر میرے ہاتھ کو ٹچ کریں وہ جو ان کے کوڈینیشن نہیں تھی تو وہ ان کے اس سے کافی امپروو ہوئی اور وہ جو بلکل بیٹھ نہیں پا رہے تھے اب الحمدللہ وہ کھڑے ہو کے چل رہے ہیں لیکن سپورٹ سے چل رہے ہیں لیکن یہ بھی بہت بڑی اچیفمنٹ ہے کہ وہ چل رہے ہیں ایک تو ویل پاور ہوتی ہے تو بندہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے اور یہ ایسا پرابلم ہے جہاں پہ ویل پاور کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے تو جو پیشنٹ اگر چاہتا ہے کہ نہیں مجھے بلکل ٹھیک ہونا ہے تو اسے پھر اتنا انرجیٹک ہونا ہی ہوگا خود سے کیونکہ دیکھیں ایک تو نیچرل پروسس ہے انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے لیکن اس کو ری فلو کیسے کرنا ہے وہ تو پیشنٹ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے اچھا پیشنٹ کو کس طرح ہاں بجیہ کیڑے طریقے ساں دیل کرندا ہے جنہیں تمہا دسو تھا تو منا مجھے گالن صاحب بوسٹ اپ کون پیو تھے پوچھا کرو ہوں دوا ہاں گئونے ٹائم سے جسو کچھ ہوں دوا نا ہے ہی کھڑا جے کہ ہاں گئے ٹرینر تھا پوچھن دو نا ہے کچھے ٹرینرز کہ جے کہ ٹرینیز آیاں نا ہے تو وہ بلکل زندہ لاش ملا دا ہے چھو تو مجھے وہی ہونے پاسے تھوڑا رجانہ ہوں رکھا دینا ہے پوچھے ٹریننگ سے ڈسو نہیں رہا ہانے جے کوہاں جے کاؤڈینس آنے ساں فسط ب زندہ لاشاں وہ انہوں کے تھوڑا بوسٹ اپ کرائیں نا ہے تو بھی انہوں نے اینجائز ہے وہ تھوڑا مشکل ہوں دوا ہونے ٹائم تے وہاں پو کیاں ڈیل کرندا ہے اپنے پا پیدے اگر مجھے ایکسپیرینس بودھایاں ہوتیٍا پہلے جے پیشن ٹ کنڈیشن ہوتیوں ٹائم cute جو ڈیل کرنیا جو ہی ہوتا ہے ٹی ناس ہے ٹام ٹوگو ہوتیIm حوالات کو صحیح کریں گا مجھے ان میں پسکوں گوں دے ان میں مجھے مجھے ساکتے ہو سکتے ہو پیشنٹ کاست قریش کر رہے ہیں پیشنٹ میں جا زی بڑا اسٹوم لیا ہیڈا ہے ہیڈا ہے کون کریں گا کیار سا شہیڈا ہے کیار سا شہیڈا ہے اچھا موکہ لاؤڈا ہے ہیڈا ہے سایکھیں گا ہیڈا ہے پیشنٹ کے ستے ہیں مان عليه ویل پاور کھتم تھی چند ہیں ان یقینے پہلیات کے لئے ہیں اور آپ کے لئے ہیں کہ ل یقینے پہلیات کے لئے ہیں دیکھونی تا سن کو پہلیات ہے کہ ان تا سن کو محطاً دے ہیں اس کا لفظ ہے جو لفظ ہے جوالد پہلہ ہے مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو پنجال کو منتعلنے دل جتا ہے ہوا لفظوں کو اس کے لئے تو دل ہفتا ہے تو دل کو دل کو اکثر کرتی ہے تو ، ا٩ا ، اگر انگر ان کے بھی جو کھرے اپنی صلیت میں ہوئے اکاری ایسان مجھے تو بھی مجھے تو این کے به رب سے ایک رہن چلاتے ہیں تو اگر ان کے پاس ایسان چاہتا ہے تو اچھے تو مجھے تو چلات میں اس کو ٹھیکسے پر بدلنا کس گھر یہ وقت میں مجھے وردش کریں تو وہ ان کو آپ کو پیشن کریں تو وہاں یا سایت تھی نہ تو مزید خوابت ہوا تھی پہ بھلے تو وہاں ہی وہاں کام کرائے تو کرا ہیو یہ انجان عطان دنجے دھماگ میں پاو شے وردشنیاں وہی بہدی اندیاں چین ہے چاچا تا ان کے ٹے دفعہ وردشن کرائی یہ پچھنوں دو ہے چھو کارے مجھے صاف سا کہاں پیشن کے دیل کرے پا تا ان کے سجو سمجھایا مجھے ٹریٹمنٹ کریں گے کہ وہ کم کونے چھڑے ہیں مجھے ٹریٹمنٹ کا اگر ہن میں آؤں ویل پاور ویجنس ہن کے چینے ساں کے یہ پان ایکٹیوٹیز کریں گے ہن میں ساہی تھے ہن دو آؤں تکر دفعہ سیشن کریں گے ٹھیک ہے ہنے جو کم آئے تینجے ساپسا ہنے کے تھوڑا بودسٹ اپ کندیاں آئیں تھوڑا گالائے بولائے ہنے جے دماغ میں زرے بری ایاشے کے لئے اسٹم لائے کندیاں مجھے ٹنگ موڑے تاں کے سیدھی کریں گے مانا یہ شہنسہ ان کے دماغ میں مجھے ٹھیک ہے ہنے کو اندھو ڈاکٹر ان کے صرف کرائے ایکسرسائیز ٹنگو ہیٹ متے کریں اندھو لے تو وہ پیشنٹ چھاپ ہونے بوسٹ اپ تھیں دو ہنے ایاشی ہے صحیح اور پیشنٹ کو اگر یہ چیز ہم ایکسپلین کر دیں کہ یہ والی جو چیز کروا رہے سے فائدہ کیا ہوگا یا پیشنٹ کی کنڈیشن کے حوالے سے اگر ہم ڈیٹیل میں پیشنٹ کو بتا دیں تو پیشنٹ پھر کرتے ہیں اگر ویس سے پیشنٹ کو کہیں گے کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے وہ کہیں گے یہ اس کو ہلانے تو شاید ان کے مائن میں ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوگا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتاؤں کہ آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا آپ کی یہ کنڈیشن اس طرح ہے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ رائزہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا آپ صحیح صحیح بہترین وردہ اچھا ہکڑتا ہے مالبہ you both are discussing problem with the solution یہ ہے سوٹھی گال ہے جو تھا ارسان جی کہیں صرف problems کہ ڈسکس کہیں تھا آئیں گے ارسان گرگر solution کون تا بدھائیں مکہ لگتا ہے گال ہے جکایسا بہمانہ تھی بھی دیا تو یہاں ہاں جی کوئیلیٹی آئے بینگر ڈاکٹر ہاں پرابلم بودھائے ہو پہیوں گرگر solution بودھائے ہو پہیوں پرگرام سٹھے طریقے سہاں لے پہیوں پر انہیں سہتی کریں جے کریں اساں تھوڑو انیشیل لیول تے وری ونیوں اساں جس ہوں تا یہ پرابلم بھلا سٹارٹ چھوتا تیاں تا بردہ ہاں بودھائے ہو ہاں چھاتا سمجھو کہ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ کس طرح سٹارٹ ہوتے ہیں جنم کس طرح لیتے ہیں سٹارٹ میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں جب تک وہ کہتے ہیں کہ ہمت نہ جواب دے جائے تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے پھر اکثر پیشنٹس ہوتے ہیں اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا سیلف میڈکیشن جو کر رہے ہوتے ہیں کافی دفعہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے سیلف میڈکیشن سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہاں چھوٹی بہت چھوٹی بہت اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں آپ گھر میں مینج کر لیتے ہیں یہ نہیں کہہ دے کہ آپ اور چھوٹی سی چیز لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ پرابلم جو ہے وہ آپ کو کافی دن ہو گئے آپ کا یہ پرابلم سارٹ آٹ نہیں ہو رہا یا جو آپ کا پین ہے وہ آپ کا کم نہیں ہو رہا تو آپ ایک دفعہ کم از کم کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں تاکہ آپ کو ایک ریزن پتا چل جائے اور پھر اس کو سولیشن پتا چل جائے تمہتم کافی دفعہ لوگ اس طرح بھی آتے ہیں کہ اتنے سالوں سے مسئلہ تھا اور یہاں اتنے سالوں سے یہ موومنٹ نہیں ہو رہی تھی بعد ایسے تھا اب اتنے سالوں سے جو تھا اگر پیشنٹ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سالوں سے ایسے تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ دن میں سبہ ہو جائیں پانچ دن میں ثم ہو جائیں تو جتنا یہ دوکٹر کے پاس جاتے ہیں اتنا آپ جلدے ریکار کرتے ہیں کچھ اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی چیز ہیں اب اسٹروک کے پیشنٹ میں اگر وہ ارلی فیزیت ہیپی کروائیں گے تو وہ بہت جلدی امپروف بھی کر جاتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زیادہ دیر سے جائیں گے تو پھر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جو فرسٹ ایئر ہوتا ہے اگر کسی کو فالی جو گیا جسے ہم اسٹروک کہتے ہیں تو اگر پہلا سال ہے تو اسی سال کے اندر اندر وہ پیشنٹ بہت زیادہ ریکور کر سکتا ہے اور پیشنٹ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں چار سال بعد آپ کسی فیزیت ہے پس کے پاس جائیں تو پھر وہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا میبھی تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ ہو جائے فیگیننگ وہ نہیں ہوتی وردہ بہت خوبصورتی سے آپ بتا رہی ہیں گالنجسل سلے کے ویور سے سائیتا کائی کنچے میں کنا سی وقت ساہی چوتھی وائے وائے ساہی چی طرف ادھی رہا آئی ہوں آئیں جھٹی واری حاصل تھی ہوں تارا صبح محران میں موسیقی اور ان تو موسیقی ایسی موسیقی لوگ so موسیقی موسیقی کسی اللہ ساتھ ," واقوریت نالج وارو ٹھائی وین دو آدھا اسا کوشکن دائیں اگر پر احم کر سکنا پروچائے سکنا چلا بھائی تیونگ بالیوں پر پر آن بھائی تیونگا مدنگ پر سکنا سو انہیں گال میں جی کر رہے ہیں اصلا کا محافظ چینڈا فرض نبائی ہوں ڈا یعنی اصلا پر کم سوٹھے طریقے سن کرے رہے ہیں انسو بیور شو پھر ایک ازن lava بھی آخری حصے کی آگیاں بدھائیں تھا اور این اہاں بردہ سانتہ کافی گارنم کرے چکی ہیں ہاں بلکل وجیہا ساب کرے چکی ہیں ہاں پر ڈاکٹر وجیہا مکہ ہوا یہ بودھا ہے جو اکڑو تا دین دوات سامنا جسو اکڑو پہنی کیریئر کاؤنسلینگ بھی تھی وئی اگری فیلڈ بہا ہوا چیوز کرے چلی پر جیکنے ہاں ریلیٹ کرے ہو تھا پہنجی ہوسٹل لائف کے پہنجی گھر جے لائف کے تو تھوڑو پہنجے لفظن میں بودھا ہے جو اچھا ڈیفرنٹس آہے چھا محسوس کندیوں آہے ہو کچھ ٹائم کا وہ گھر بھی دائے ہو کہ تری ایکسائیٹمنٹ ہوں بھی آہے بلکل یو ہی ٹوپک جو کوئی ہوسٹل جو لامسوار ایفیم تب ڈسکس کرے ہو این سٹھو کاتھو ساں دسکس کرے ہو مجھے خیال ساتھ ہوسٹل لائف جام سکتی ہے اگر تاں کے پہنجے پانج کے گھروم کرنو آہے اگر تاں کے میچولٹی آنی آہے دنیا کے سمجھن ہو آہے کچھ کم سکھنا آہیں آہیں سوشل اسکل سامے پانج پانج کے ڈیولپ کرنو آہیں تاں ہوسٹل لائف سٹھی ہے دس سو اگر مجھے پہنجی فیملی میں آہوں دساں آہوں فرس چھوکری ہیں جکے ہوسٹل میں نکری ہیں بلکہ مجھے فیملی جکی ہے وہ بین فیملی سکھاں تھوڑی اسٹرک ہے پہ نکری پہ آہوں ہوسٹل ہے بہنگ کو جکو ہے نا مانا ان میں پیگام پچی ہوئی دوسر تاں وہ سب کچھ نیا ہے بہن چھوکری جیندر ہے تاں ہاں کی ہیں ہلو تاں چھاتا کرے ہو تاں پہنجی جیے پیرنس تاں کے تھوڑی آزادی دینیاں ہوں کی ہیں تاں ہواں تاں وٹھی بننیو مجھے نظر میں وہاں چھوکری تی ہے آہوں ہوسٹل رہی چھاتی کرے آہیا آہوں گھر رہی چھاتی کرے آہوں وہ موتی ہے صرف چھوکری کے ہوسٹل نے چھڑیو بابا ماں خراب آئے یا چھوکری اللہ چھا کندی ہی ہوں گالی ہوئے ہیں پر اوئے چھوکری ہوں گھر وائپ تا کرے سگانتین ہے تا یہاں شے سببن کھا پیری آنچین سوچ ختم کرنے گر جے اگر تاں لہا فیزیبل آئے تاں ہوسٹل میں رو تو بالکل رو ہانے گا تاں ایکسپیرنسی گال کھائی تو پرسنل ہی مجھے ایکسپیرنسی لائی سکھوڑا ہے ہاں تھوڑیا ان میں جو کہیو ایڈا مومینٹ سچا نتا تھا مانو چھے تو دکھاں گھر ہو جو خمچ کی اللہ ہی بوریت تھی وانیتی ہے تو اکرہ اکیلو فیل کرتا ہے پر ہوسٹل لائف موکے سٹھی لگی مانی میں جا سابسا مانو چھے تو مانی ہی ہے تاں کہ پروفیشنل لائفاں جانگیاں نکڑ داں تاں کہ تاں ی اجاندہ جی مانی بکھائی نیا ہے ہواستڈ میں جی کی ماں نے کہا ہوں نے نکھرہ کرنے شروع ہے میٹ ہوادー نے کہا اس سے ایک بہت پوچھا تھا زیادہ سے نہیں ہے نیئے کہا ہوں نے بجائی بچی تھی رہے پنتا ہوں نے کہا ہوں نے کہاں نے کہا ہے مانی وغیرہ اللہ اللہ شکر ہے کچھ جی شکونو ایک چاہ سال محصہ کھا دو پنج سال کھا دو طوارہ ہوتا ہوا ٹاہائیں بیانے تاہہان سٹھو گزری مانی وغیرہ جو شکون تھیو ماہول جے ساپ سال الحمدل اللہ لام سے ماہول جاہاں سٹھو آئے وردیگ متے وہاں کئی ہے پینجے پاہن کے کھانی تھی ونیا چھا باکی فرق تھی سچ کچھ کون لگو جوڑو گر تھی ویو اوروی ہوسٹل تھی ویو این ایکسٹائیٹمنٹ جی گال تھی گر بندائیو اللہ ہی خوشی تھی نیا چکر سانت بابا ویقس کا پو بندائیو اللہ فرق تھی ویقس کا پو بندائیو اللہ ہی خوشی تھی گر بندائیو میند رہے ہیں باکی ایوہ ہوسٹل رہیم و اللہ جو شکر ہے اللہ ہی کو سکھی بھی ماشا اللہ تمام سچھو اللہ جی ایلہ سچھو داما جو ایم دے موانسا ڈاڑو سچھو لگو اگر میں یہ سوال آپ سے ابھی نہیں کروں گی تو یہ آپ کے ساتھ ناینسافی ہوگی کیونکہ آپ نے بھئی اتنے اپنی اپنے 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 ڈایف میں تو آپ بھی ایکسپلائن کریں جی ہسٹل لائف نو ڈاؤٹ گھر کی لائف سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اسٹارٹ میں مجھے بہت زیادہ ڈیفکلٹی ہوئی تھی نا ہسٹل میں رہنے میں لیکن لرننگ میں میری بہت زیادہ وہاں سے ہوئی صحیح صحیح اور پھر ہر لحاظ سے اب بہت زیادہ اچھا بھی لگا جب ہسٹل ہم پانچ سال ہم نے پڑھا تھا ہاؤس جب اسٹارٹ ہونے سے پہلے اس ہسٹل کو چھوڑا تھا تو بہت زیادہ اداسی بھی ہوئی تھی اور پھر وہ والی چیزیں بھی یاد آتی تھی پھر جو اپنے روم میں بیٹھ کے میں اپنی روم میٹ کے ساتھ چائے پیتی تھی مجھے وہ بھی یاد آتی تھی کہ چائے پیتی تھی سٹارٹ میں یہ ہوتا تھا کہ مجھے ہوتا تھا کہ گھر جاد آتا تھا میں ابھی میری روم میرس میرا بڑا مزاق اڑاتی تھی کیونکہ میں روتی بہت تھی سٹارٹ میں میں کہتی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے اور پھر اب گریجویشن لائف میں بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی روئے اور اس طرح ہاں تو میں سٹارٹ میں بالکل اس طرح کی تھی لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کیونکہ میں فوراں سے ایسے ہر کسی سے گھلتی ملتی بھی نہیں تھی تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا بیزی کیا جسنا لمز ایف ایف ایم پے سٹارٹ کے پروگرامز وغیرہ اور باقی ساری چیزیں اور بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کی تھوڑا بیزی ہو گئی اور پھر میں نے خود میں انجوائے کرنا سیکھ لیا جو ٹائم موجودہ جو صورتحال ہے اس کو انجوائے کرو میں نے خود سے اب کوئی ہو میں کہتے ہوں ویلن گوڈ کوئی نہیں ہے تو بھی میں اکیلی بڑا انجوائے کرتی ہوں اور اب اکسر ویکنڈ پہ بہر ہوتی ہوں تو پھر ہوتا ہے کہ اچھے سے میں پھر روم کی سفائی کروں گی اور فرش ہو کے آنگی نہا کے پھر میں چائے بنا ہوں گی ابھی تھوڑی فرینڈ سے ساتھ آؤٹنگ کر لی تو پھر چائے بنا کے پھر میں اس چائے کے کپ کو بیٹھ کے پیوں گی اور پھر ساتھ میں بات کروں گی گھر میں امی سے یا اپنی بہن سے تو پھر میں بڑا انجوائے کرتی ہے اس طرح اور اس کے علاوہ جو کوکنگ بھی تھوڑی بہت ہوسٹل میں کر لیتے ہیں تھوڑا شوق بھی ہے اور خود کیونکہ باہر کا بھی اتنا ساتھ اچھا ہوسٹل ٹائم میں کتنی کوکنگ سکھی ہے آپ نے بیلکہ ہوسٹل ٹائم میں میں نے کم کی ہے ہوسٹل سے پہلے میں کافی کی ہے ایسا ہوتا تھا کہ میری امی جب بہت زیادہ چھوٹی ہوتی تھی میری امی مجھے منع کرتی تھی لیکن میں چھپکے بناتی تھی امی کو ہوتا تھا کہ یہ زیادہ چھوٹی ہے تو میں چھپکے بہت چیزیں ٹرائے کرتی تھی کہ اب امی یہاں کہیں گئی ہوئی ہے یا امی ابھی سو رہی ہے تو یہ والی چیز ٹرائے کر لی تو اس طرح میں بڑے ٹرائے کرتی تھی بچپن سے ہی میں ایتی تھی اچھا یہ یہ عادت میری بھی تھی نا میں کوشش کرتی تھی کہ وہ روٹی بناو چاولوں کی روٹی نہیں ہوتی پتلاہ سا بلکل آٹا بنا کے امی مجھے بنا کرتی تھی نہیں نہیں کرو پھر ہمارے پڑوس میں وہ بناتے چاولوں کی روٹی ان کے آن جاتی تھی سیکھ کے آتی تھی پھر ان سے ہمارے گھر میں آتا بھی نہیں تھا کیونکہ امی کو بنانے نہیں آتی تھی تو اتنا نہیں آتا تھا ان سے لے کے آتی تھی نہیں مجھے تھوڑا دیں گھر جا کے ٹرائے کرتی تھی ایک دفع میں بہت چھوٹی تھی میں نے کہا میں کھیر بناو اب مجھے صرف یہ پتا تھا کہ دودھ ڈلتے ہیں چاول ڈلتے ہیں لیکن یہ پوری ریسپی کیا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا اب امی کہیں گئی ہوئی تھی میں نے فرید میں دودھ پڑھا تھا سارا نکالا اور اس کے اندر سارے چاول ڈال کے پکنے کے لیے رکھتی گا میرے مامو آئے میرے مامو کہتا ہے اس میں اتنے سارے چاول ڈالتے ہیں پھر وہ چاول نکالے پھر چاول نکالے پھر وہ آخرکار وہ جیسی تیسی کھیر بنی لیکن وہ بہت پسند آئی تھی تو میں اس طرح کی چیزیں خود سے بہت ٹرائے کرتی تھی تو ہسٹل میں آکے تو لیمیٹیڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ضرورت کا آپ نے کھانا ہے وہ آپ بنا رہے ہیں لیکن گھر میں بچپن میں بہت زیادہ میں اسے ٹرائے کرتی تھی راڑو سٹھو زبردست اچھا بک پڑتی ہے کچھ ہوگا نا کہ یہ چیزیں رکھنی ہے اس میں بھی خود کو مصروف کرنا ہے بک ریڈنگ بلکہ میری اپکام ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے میری بہت زیادہ ہوتی تھی اب کیونکہ میں اگر بک پڑتی مجھے ہوتا ہے کہ میں اکیلی پڑھوں کیونکہ میرا اگر کوئی اور اردگرد ہے تو میرا مائنڈ فوراں سے بک ریڈنگ بہت اچھی چیز ہے اور بہت زیادہ اس سے انسان سیکھتا بھی ہے لیکن ایک سکیجول ہو جاتا ہے لیکن دیلی بھی اس پہ نہیں لیکن جہاں موقع ملتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب سکرولنگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ کے کچھ ایک ٹوپک ہی پڑھ لیا جائے تو بھی بہتر ہے تو یہ آدھت کافی لڑکیوں میں یہ بھی اچھی ہے کیونکہ میں خود بھی ایسا ہی کرتی ہوں میکنہ سکرولنگ سے زیادہ بہتر کوئی ٹوپک رہ لیا جائے اچھا واجیہا ہاں بہتا ہے جو بک ریڈنگ کندہ ہے مکھے پہ پڑھائی کا ہے کہ بیا بکس بگیرہ میں انٹریس کونے چھوکروں کیوں گا نوویل بگیرہ میں پیری بیٹھے ہیں چھوکروں کیوں گا مکھے یہ سجو انٹریس پڑھائی میں ہے بہت اچھی بک تھی واجیہا کو میں نے ریسنٹلی ایک بک دی مکھے شخصہ اگر موبائل ہلا ہے خیال پڑھائی جئے ویڈیوز مغلق ہیے چھوکرہ ممکہ یہ عادت کون رہی ہے عادت ہے اچھا یہ ہے اما بودھا ہے ایک ڈاکٹر آئے ہونا کے رو پہنج فیلڈ کے گرد گرد خانی آلو ہم jot بھلا پہنج سکن جی تھڑو کیار کرنے ہوں اب ہم كر کیار کرنے ہوں کہ ہند ٹائم میں ٹائم میں سکن جی کیار کیاں کریا تھا درسنگ وغیرہ جس لیکشن چھا ہوں دیا کیا ہوں دیا اپنی کا پیر اس کین جی گال ہے گھر جی گھر میں ہوا پاند سجنی مو تے لیمان آنی ورطو یا ٹومیٹر آنی ورطو کچھ بھانی ورطو پاند دیس تن کھیر آلہ چھا چھا تجربہ کندا ہوں اگر ہوسٹل جی گال جی گال ہے تو ہوسٹل میں پاند پینجی کیر الہائی گھٹتا کاری دس جی تا چھوکر میں پڑھائی جو تھی م copied هلیں ہوسٹل میں کے دوسری پا یہ کیا ہے کوئی نے اسکłeش رچو ہے منا اس کا کہا جی gw 1%ہ اور مرحب سب hex جو کار گھٹی ہے ہوسٹل میں ہے ہوسٹل میں ہوتا اور میں وہmo parents ہوسٹل کردے ہیں تو ہوسٹل یہ ہے کاہ ہویا ہو جب میں دا ہے تو ہر مرحبت گھ ٹھول بсяч lg ہوسٹل میں وہ خ smoچے پڑھ لئے جینڈرہ bliver ب entropy لا فکر مرحبات وہ رنگ سے بہت جو دوسرًا مجھ میں ڈسو ، لگن کی مریف نہیں turda จะ بہت سات mão ہوگا نا آپ کو بھی کہ نہیں جانا ہوتا ہے ہوندھے ڈیلی بیسیس پر ڈریس بس پڑی ہو صحیح طریقے سے بس وہ ہی use کرنی ہے ویر کرنی ہے تو ڈیلی بیسیس پر میں ویسے اب آئے use کرتی ہوں اچھا کیونکہ مجھے جو ہے وہ کمفرٹیبل لگتا ہے اور اس کے علاوہ پھر وہ ڈیلی بیسیس پر ڈریس سیلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ وہ چیزوں سے تھوڑا وہ ہوتی ہوں اوائیڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے چلے صبح میران میں آکے کیسا لگا بہت اچھا لگا اور آپ کے ساتھ پروگرام کر کے بہت مزا آیا اور چائے پی کے بھی بہت زیادہ مزا آیا چائے بہت پسند ہے اوکے جی وردہ زبردست شورٹ میں کیا میسیج دینا چاہیں گی شورٹ میں پہلا ایکسپیڈینس تھا یہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ اور بہت اچھا لگا دکٹر آپ کیا میسیج دیں گی ان شورٹ ایز ای ڈاکٹر بس یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت کوئی ایشو ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں ان سے مجھفرہ کریں اور اگر آپ نہیں افورٹ کر سکتے آج کل تو آن لین سسٹم اتنا ہے کچھ فیس بک پہ اس طرح کے گروپ بنے ہوں میں آپ اپنا پرابلم شیئر کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اس کا سولیشن بتاتے ہیں جس طرح ایک پیج ہے جس طرح میڈکال ہیلس سولیشن کے نام سے گروپ ہے باقایتا اس پر بہت سارے ڈاکٹرز ہیں مطلب ہر ایکسرسائز وغیرہ بتاتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ جو پرابلم شیئر کرتے ہیں پیشنٹ پھر وہ اس ڈاکٹر کو اس کیٹیگری کے ڈاکٹر کو ٹیک کرتے ہیں اور پھر وہ اس کا سولیشن بتاتے ہیں ہسٹری دیکھ کے اب یہ فری میں آپ کو گھر بیٹھیں اس طرح بھی مشورہ مل سکتا ہے جی میں نے آپ کو ایک مثال دی اس طرح کے بہت سارے اور بھی آن لائن اس طرح کی چیزیں ہیں سورج اس لائی سٹھو میسیج وردہ آمان جو وجیہ آمان بدھائیو سبح مہران میں اچھی کرے آمان کی کینے لگو شورٹ میں چھاں میسیج دین دیو آمان کھے لائی سٹھو لگو لام سے فیمتے تا پروگرام کیا پر ٹی وی تے فرس ٹائم میں آئی ہوں تا اللہ ہی سٹھو لگو آئی ماشاءاللہ تانس اگر گالا ہے تو انیا پڑک سٹھو لگو اینج جو اندرس اگر آپ کو فیزیو تھیراپی جی آیا تا انج اعلی سان چاہندس تو اس جو بھی بے ڈوجو آپ کو بے ڈو اڈو اشوا ہے، حدن surkandhe جے کو بسور ہے تو ماشاءاللہ تانس اگر آئی ہیں تو انج میں کم فیزیو تھیراپی جیو ہے تو ان پاسی تاں کے موٹیویٹ کاندرس تو جین بیماری جو مسحل جو کا فیزیو تھیراپی ہے تو تاں دیل نہ کرو فیزیو تھیراپی کر رہا ہے اب گر میں تا پہنچے ایکٹیوٹیز کے رکھو تھوڑی ایکٹیوٹیز میں ہوں چاہتو چین آنسا جو نہیں ہلا دا تھی گھر جو کم تکریاں دی یہ ایکٹیوٹیز کون ہیں تھوڑی بریٹھنگ ایکسرسائیز ہی ہوئی ریلیکزیشن ایکسرسائیز ہی ہوئی تھوڑی یوگا تھی ہوئی تھوڑا سکون سا مانوں ووک کرے تا یہ شئیوں رکھو زبردست وجی ہاں وردہ جو میسے جیلا ہی سٹھو گالی ہوں جیترو آمہا کے سٹھو لگو ہے گال ہائیں دے مکھے بے انٹریو کندکتان دے اترو ہی سٹھو لگو ویلی ویورز وقت جو کھڑے ودی کا اجازت نتیو انشاءاللہ سبانے واری حاضر تھی دا سین اما مہمان ہوں دا کسٹو ٹاپکس لیکتھ کرے سموری ٹیم سان آؤں حاضر ہوں اندن مکھے آئیوں جی سموری ٹیم کے دین دا اجازت اللہ بایتا